اسلام علیکم پیش خدمت ہے امبر ناغ ماریا سیریز کی کہانی پل ٹوٹ گیا ماریا کو دور ایک تیلے پر خانکہ دکھائی دی یہ خانکہ اسی پہاڑی راستے پر تھی جس پر وہ گھوڑے پر سوار ہو کر جا رہی تھی ارزنگ اس کے آگے آگے تھا اسے کوئی خبر نہ تھی کہ ماریا اس کا پیچھا کر رہی ہے کمالا کے شیر کے ہاتھ ہومارے جانے کا اسے بہت افسوس تھا مگر وہ اکیلہ شیر کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا تھا وہ گھوڑے پر سوار بھاگتا چلا گیا اس نے اپنا کام پورا کر لیا تھا سامپ نے چین کے ولی اہد کو کٹ کھایا تھا اور اسے یقین تھا کہ شہزادہ اب تک مر چکا ہوگا وہ اس لئے خوش بھی تھا کہ اب وہ واپس اپنے قبیلے میں جا کر سرخرو ہو سکے گا اب اس کا چین میں رہنا بیکار تھا ویسے بھی اس کے پیچھے فوج کے سپاہی لگے ہوئے تھے وہ جتنی جلدی ہو سکے چین سے بھاگ جانا چاہتا تھا ٹیلے میں خانکہ میں اس کے قبیلے کا ایک گوریلا جاسوس پجاری کے بھیس میں رہتا تھا ارزنگ چلتے چلتے تھک گیا تھا ویسے بھی وہ جاسوس پجاری سے ملاقات اور مشورے کے بعد آگے جانا چاہتا تھا وہ خانکہ کی طرف مڑ گیا نیچے سے ماریہ نے ارزنگ کو خانکہ کی طرف مڑتے دیکھ لیا وہ خوش ہو گئی کہ اس نے اپنے دشمن کو پا لیا ہے اس کی تلاش میں وہاں بھی نہ پہنچ گئے ہوں اب جبکہ اس کے خیال میں ولی اہج شہزادہ مارا گیا تھا سپاہی اس کی تلاش میں پاگل کتوں کی طرح پھر رہے ہوں گے احتیاط سے کام لیتے ہوئے وہ خانکہ کے پیچھے آ گیا یہاں ایک درخت کے نیچے اس نے گھوڑا چھوڑا اور خود خانکہ کی پچھلی ریوار والی کھڑکی کے پاس آ کر اس نے کبار پر آہستہ سے دستک دی اندر سے کوئی جواب نہ آیا ارزنگ نے دوبارہ اپنے خاص انداز میں دروازے پر پھر ہاتھ مارا اس دفعہ کھڑکی کا پٹ کھل گیا سامنے ایک خادمہ کھڑی تھی اس نے ارزنگ سے پوچھا کہ وہ کون ہے اور کس سے ملنا چاہتا ہے ارزنگ نے کہا میں مسافر ہوں سفر کرتے کرتے شام ہو گئی ہے کیا میں تھوڑی دیر کے لیے خانکہ میں ٹھہر کر آرام کر سکتا ہوں خادمہ نے کہا تم مسافر ہو تو تم میں پچھلی کھڑکی سے آنے کی کیا ضرورت تھی تم بڑے دروازے کی طرف سے کیوں نہیں آئے ارزنگ کچھ پریشان سا ہو گیا کہ یہ کس بلا سے پالا پڑ گیا ہے بہن میں نواقف ہوں اسی طرف سے آ رہا ہوں میرا خیال تھا کہ شاید خانکہ کو یہی راستہ جاتا ہے خادمہ نے کہا تم مجھے کوئی چور معلوم ہوتے ہو چلے جاؤ یہاں سے یہاں تم جیسے لوگوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے اتنا کہہ کر خادمہ نے کھڑکی کا پٹ مند کر دیا ارزنگ اسے پکارتا ہی رہ گیا اسے بڑا غصہ آیا کہ یہ بتمیز خادمہ کہاں سے ٹپک پڑی کیونکہ اس سے پہلے جب وہ خانکہ میں پجاری جاسوس سے ملنے آیا تھا تو یہ خادمہ نہیں تھی اس نے سوچا کہ بڑے دروازے سے اندر چلا جائے مگر پھر اسے سپاہیوں کا خیال آ گیا اور اس نے یہ ارادہ ترک کر دیا اب سوائے کھڑکی کے راستے خانکہ کے اندر جانے کے اور کوئی راستہ نہیں تھا اس نے دوبارہ دروازے پر زور زور سے ہاتھ مارا خادمہ نے غصے میں دروازہ کھول کر کہا تم جاتے ہو یا بڑے پجاری کو بلا کر تمہاری مرمت کراؤں ارزنگ نے کہا میں بڑے پجاری سوانگ سے ملنا چاہتا ہوں ذرا انہیں بلوا دو خادمہ نے تنز کے ساتھ کہا واہ واہ یہ مو اور مسور کی دل کہاں تم اٹھائی گیرے چور اور کہاں اس خانکہ کا بڑا پجاری سوانگ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا اگر جان کی امان چاہتے ہو تو یہاں سے نو دو گیارہ ہو جاؤ نہیں تو ابھی نوکروں کو بلا کر تمہاری پٹائی کرواتی ہوں ارزنگ کا پارا ایک دم چڑ گیا اس نے آگے بڑھ کر خادمہ کے مو پر ہاتھ رکھ کر اس کی گردن پکڑ لی اور مو میں کپڑا ٹھونس کر فرش پر پھینک دیا خادمہ کے آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی اس کام سے فارغ ہو کر ارزنگ خانکہ کے سہن میں آ گیا پجاری زرد رنگ کے لباس میں پھول ہاتھوں میں لیے خانکہ کے بڑے کمرے کی طرف جا رہے تھے ارزنگ سمجھ گیا کہ خانکہ میں پوجہ شروع ہے اور سوانگ اس وقت اندر ہی ہوگا چنانچہ وہ سیدھا سوانگ کے کمرے کی طرف چلا گیا اس کا کمرہ کھلا تھا اندر جا کر ارزنگ نے دروازے کو کننی لگا دی پھر وہ تخت پوش پر بیٹھ کر تھالی میں رکھی ہوئی انجیریں مزے سے کھانے اور سوچنے لگا کہ یہاں سے وہ کس طرف جائے گا اس زمانے میں خوشکی کے راستے سفر کرنا بڑا دشوار ہوا کرتا تھا وہ واپس اپنے ملک میں جانا جاتا تھا یہ ملک چین کی سرحد کے جنوب مغرب کے جانے واقع تھا وہاں تک وہ خوشکی کے راستے بھی سفر کر کے جا سکتا تھا لیکن ایک تو راستہ دشوار گزار تھا اور دوسرا اس کے پاس سواری کے لیے ایک ہی گھڑا تھا اس کا ارادہ سمندر کے راستے واپس جانے کا تھا کیونکہ سمندر میں مسافروں کے جہاز عام چلا کرتے تھے وہ ساحل کے ساتھ ساتھ سفر کرتے ہوئے چھے دن کے اندر اندر اپنے وطن پہنچ سکتا تھا سمندری جہاز میں اسے کھانے پینے کو بھی مل سکتا تھا جبکہ خوشکی میں کچھ بھی نہ ملتا ویسے بھی خوشکی میں ہر قدم پر اسے دھڑکا لگا رہتا کہ کہیں سپاہی پیچھے سے آ کر اسے گرفتار نہ کر لیں جبکہ سمندری جہاز میں ایسا کوئی خطرہ نہیں تھا وہ کمرے میں چپچا بیٹھا سوچتا رہا اور انجیریں کھاتا رہا پھر وہ تخت پوش پر لیٹ گیا اور اسے نیند آ گئی کچھ دیر بعد جب شام ہو چکی تھی تو خانکہ کا جاسوس پوجاری سوانگ آہستہ سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا وہ ایک اجنبی شخص کو اپنے کمرے میں سوئے ہوئے دیکھ کر حیران ہوا قریب آ کر اس نے جھک کر دیکھا کہ وہ تو اس کا جاسوس ساتھی ارزنگ تھا اس نے بازو ہلا کر اسے جگایا ارزنگ نے اٹھتے ہی اپنے دوست جاسوس کو گلے سے لگا لیا سوانگ نے پوچھا تم کب سے یہاں لیٹے ہو ارزنگ نے کہا ابھی ابھی آیا ہوں تمہیں کسی نے دیکھا تو نہیں ارزنگ بولا ہاں تمہاری خادمہ نے مجھے دیکھا ہے بڑی بتمیز خادمہ رکھی ہے تم نے میں بڑے دروازے سے بچ بچا کر پچھلی کھڑکے پر آیا مگر تمہاری زدی خادمہ نے مجھے اندر ہی نہیں گھسنے دیا الٹا مجھے چور کہا سوانگ ہنس پڑا اسے معاف کر دو وہ میری وفادار خادمہ ہے اسے کیا معلوم تھا کہ تم کون ہو اگر اسے معلوم ہوتا تو کبھی تمہارے ساتھ یہ سلوک نہ کر دی اچھا تم یہ بتاؤ کہ تم اپنے کام میں کامیاب ہوئے ہو یا نہیں ارزنگ نے کہا کل تک تمہیں خبر پہنچ جائے گی سوانگ نے ارزنگ کو سینے سے لگا لیا اور منصوبے کی تکمیل پر اسے بڑی مبارک بات دی ارزنگ تم نے اور کمالہ نے مل کر وہ کام کیا ہے جو ہمارے پورے قبیلے میں کوئی بھی نہیں کر سکتا تھا سردار اس قبر کو سن کر بہت خوش ہو گا اور تمہیں قبیلے کا خاص سنام ملے گا ارزنگ نے کہا مگر ایک بڑی افسوسناک بات ہوئی ہے وہ کیا حیرانی سے جاسوس پجاری کا موں کھل گیا تم تو خیدیت سے ہو نا ارزنگ نے کہا ہم دونوں اپنا کام ختم کرنے کے بعد وہاں سے اس طرف آ رہے تھے کہ راستے میں ایک جگہ شیر نے کمالہ پر اچانک حملہ کر دیا میں نے تلوار کھینچ لی مگر اتنی دیر میں شیر نے کمالہ کو ہڑپ کر لیا تھا پجاری بولا وہ بڑی قیمتی عورت تھی اس کی موت سے ہمارے قبیلے کو بڑا نقصان ہوا ہے سردار کو بھی اس کی موت کا بڑا صدمہ ہوگا مگر جو ہونا تھا ہو گیا یہ بتاؤ کہ تم نے شہزادے کو خود مرتے دیکھا ہے ارزنگ نے کہا جس وقت سامپ نے شہزادے کی گردن پر کٹا ہم اس وقت محل سے نکل بھاگے تھے کیونکہ اب تو معاملہ سنگین ہو گیا تھا ہمارا وہاں ایک پال کے لیے بھی ٹھہرنا بہت بڑے خطرے کا باعث بن سکتا تھا چنانچہ ہم وہاں سے بھاگ اٹھے مگر سامپ اس قدر زہریلا تھا کہ اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہو سکتا کہ شہزادہ مر نہ گیا ہو شہزادے کی گردن پر سامپ نے کٹا تھا اور وہ ضرور مر کیا ہوگا کل تک سارے چین میں اس کی موت کی خبر پھیل جائے گی جاسوس پوچاری کرسی پر بیٹھ گیا تم نے کچھ کھایا ہے تھالی میں تمہاری ساری انجیریں ختم کر دی ہیں اب مجھے بھوک نہیں رہی تم سناو یہاں کیا ہو رہا ہے کیا ہمارے آدمی ٹھیک کام کر رہے ہیں سوانگ نے کہا سب لوگ اپنی اپنی جگہ پر ٹھیک کام کر رہے ہیں اس خان کا میں صرف میں اکیلا ہوں ساتھ والے گاؤں میں ہمارا ایک جاسوس سرائے کھول کر بیٹھا ہوا ہے سارے ملک سے ہمارا جو بھی گوریلا آتا ہے وہ اسی سرائے میں آ کر ٹھہرتا ہے تم پہلے جاسوس ہو جو کھڑکی کے راستے یہاں آئے ہو میں نے وہ سرائے کبھی نہیں دیکھی خیر یہ بتاؤ کہ تم کب تک قیام کرو گے میرا خیال ہے کہ میں رات گزرنے کے بعد صبح مو اندھیرے ہی یہاں سے نکل جاؤں کیونکہ میرا راز کھل گیا ہے فوج کے سپاہی میری تلاش بھی ہیں اگر میں یہاں زیادہ دن رہا تو ہو سکتا ہے کہ میں پکڑ لیا جاؤں پھر تو تمہیں اس کمرے سے بھی باہر نہیں نکلنا چاہیے کیونکہ اس خان کا میں اکثر کوئی نہ کوئی فوجی آتا رہتا ہے اور پھر تمہاری تو انہیں تلاش بھی ہے میں نے بھی یہی سوچا ہے کہ اسی کمرے میں چھپکے سے پڑا رہوں اور دن نکلنے سے پہلے پہلے اندھیرے میں ہی یہاں سے کوچھ کر جاؤں جاسوس پوجاری نے پوچھا مگر یہ مخبری کس نے کی یہ کس نے بادشاہ کو خبر دی کہ تم شہر کے اندر ایک حویلی میں رہ رہے ہو بادشاہ کے جاسوس بھی بڑے ہوشار ہیں یہ تو اچھا ہوا کہ کسی کو یہ معلوم نہیں ہوا کہ ہم نے ولی حید کو حلاق کرنے کا منصوبہ بنایا ہے اگر ہمارا راز فاش ہو جاتا تو سب سے پہلے کمالہ پکڑ لی جاتی اسے فوراں قتل کر دیا جاتا اور ہمارا سارا کام دھرے کا دھرہ رہ جاتا یہ ہماری قوم کی ہماری قبیلے کی خوش قسمتی ہے کہ ہمارا راز فاش نہیں ہوا ورنہ اس کے بعد ہم اپنے سردار کو موں دکھانے کے قابل بھی نہ رہتے سوانگ اب تمہیں بھی یہاں بے حد ہوشار ہو کر رہنا ہوگا کیونکہ بادشاہ کے جاسوس چپے چپے پر پھر رہے ہیں سوانگ نے کہا تم میری فکر نہ کرو میں ہر طرح سے ہوشار اور چوکس ہوں اور پھر عرصہ بارہ سال سے اس خانکہ میں بیٹھا ہوں لوگوں کا مجھ پر بے حد اعتماد ہو گیا ہے کسی کو خواب میں بھی شک نہیں پھر سکتا کہ میں ہن قوم کا جاسوس ہوں اور چین میں تخریبی کاروائیاں کروا رہا ہوں اچانک ارزنگ کو خاتمہ کا خیال آ گیا ارے بھائی میں تو بھول ہی گیا تمہاری خاتمہ تو پچھلے کمرے میں پڑی ہے میں نے اس کے موں میں کپڑا ٹھونس دیا تھا اتنی دیر تم آرام کرو رات کا کھانا ہم دونوں ہی کٹھے ہی کھائیں گے سوانگ باہر جانے لگا تو ارزنگ نے اسے بلا کر کہا ایک بات دماغ میں اچھی طرح بٹھا لو یہاں کوئی بھی اپنے قبیلی کا جاسوس ہے اس کے ساتھ کسی کھلی جگہ کبھی کوئی بات نہ کرنا اسے کمرے میں لے جا کر تروازہ اندر سے بند کر کے بات کرنا اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے شک ہے کہ ایک ایسی عورت ہمارے پیچھے لگی ہے جو کسی کو دکھائی نہیں دیتی سوانگ نے حیرت سے پوچھا کیا مطلب ارزنگ بولا مطلب یہ ہے کہ اس عورت کو میرے خیال کے مطابق کسی نے جادو کے زور سے غائب کر دیا ہے یا وہ خود غائب ہو گئی ہے کمال ہے یعنی آج کے زمانے میں بھی کوئی شخص غائب ہو سکتا ہے میں نے دو ایک بار اسے اپنے آس پاس چلتے محسوس کیا ہے اس نے اس سے پہلے ورشہ پر حملہ بھی کیا تھا اور میرا خیال ہے کہ اسی عورت نے چین کے بادشاہ کے آگے ہماری مخبری کی ہے ورنہ بادشاہ کے فرشنوں کو بھی ہمارے بارے میں علم نہیں ہو سکتا تھا اچھا بھائی میں تم پر یقین کر لیتا ہوں اتنا کہہ کر سوانگ باہر نکل گیا ارزنگ نے اندر سے کنڈی لگا لی اور سو گیا ماریہ نے ارزنگ کو خانکا کی طرف مڑتے دیکھ لیا تھا چنانچہ وہ بھی خانکا کی سمت مڑ گئی خانکا کے بڑے دروازے کے سامنے آ کر وہ رک گئی یہ کوئی بڑی پرانی خانکا تھی اس میں کسی بہت بڑے چینی بزرگ کی قبر تھی جہاں آ کر ارد گرد کے دہات کے لوگ چڑھاوے چڑھاتے اور لوبان جلاتے تھے خانکا کے دروازے سے لوبان کی خوشبو آ رہی تھی ماریہ کو یقین تھا کہ ارزنگ اسی خانکا میں گیا ہے مگر وہ اسے کہیں دکھائی نہیں دے رہا تھا ماریہ نے سوچا کہ اپنا گھوڑا کسی جگہ باندے وہ اکیلی بڑے آرام سے اندر گھوم پھر کر کمرہ کمرہ کوٹھری کوٹھری جھانگ کر ارزنگ کو تلاش کرنا چاہتی تھی وہ گھوڑے پر سوار خانکا کے پچھوارے آ گئی یہاں ٹیلے کی ڈھلان پر ایک گھاٹی میں تھوہر اور ناک پھنی کی گھنی چھاڑیاں گی ہوئی تھی گھوڑا باندنے کے لیے اس سے بہتر جگہ اور کوئی نہیں تھی ماریہ کھاٹی میں آ گئی یہاں اس نے گھوڑے کے آگے بہت سا گھاس توڑ کر ڈالا اور اس کی رسی ڈھیلی کر کے ایک درک سے باندھی گھوڑا اب ظاہر ہو گیا تھا مگر ماریہ غائب تھی وہ چلتی پھرتی کسی کو دکھائی نہیں دے رہی تھی اس کی نکاح خانکا کی دیوار والی کھڑکی پر پڑ گئی اسے کھڑکی کے راستے ارزنگ اندر گیا تھا ماریہ نے کھڑکی کے پاس آ کر اسے گھوڑ سے دیکھا کھڑکی بند تھی اس نے کباروں کے ساتھ کان لگا کر سننے کی کوشش کی مگر دوسری جانب کوئی بھی باتیں نہیں کر رہا تھا ماریہ نے خیال کیا کہ کیوں نہ کھڑکی پر دستک دے کر دیکھے کہ کون آ کر اسے کھولتا ہے ہو سکتا ہے کہ ارزنگ ہی آ جائے چونکہ ماریہ کو تو کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا تھا کھڑکی کے کھڑکی کے کھڑکی بند کر دی ماریہ نے دوسری مرتبہ پھر کھڑکی کے کھڑکی کے کھڑک کھٹ آئے آپ کے خادمہ نے غصے میں باہر دیکھا جب اس دفعہ بھی اسے کوئی نظر نہ آیا تو اس نے دو چار بار آنکھیں چپکائیں سر کو ایک طرف ہلکا سا جھٹکا دیا اور اپنے آپ سے کہنے لگی میرا خیال ہے میرے کان بجنے لگے ہیں یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے ماریہ کو شرارت سوجی اس نے قریب ہو کر کہا میں جو ہوں چڑیل جن بھوت اتنا سننا تھا کہ خادمہ چیخ کر دھڑام سے گر پڑی اور ماریہ ہنستی ہوئی کمرے میں سے اندر کود گئی وہ خانکہ کے سہن میں آ گئی یہاں بھی فضاء بڑی پور بہار تھی دیواروں کے ساتھ ساتھ رنگ برنگے پھول کھل رہے تھے چاندنی جیسے پانی کا ایک فوارہ باگ کے بیچ میں لگا تھا ماریہ نے محسوس کیا کہ اگرچہ وہ ایک دور دراز علاقے کی خانکہ ہے مگر بڑی خوبصورت ہے اور اس کی اچھی طرح دیکھ بھال بھی کی جاتی ہے اب اس نے ارزنگ کی تلاش شروع کر دی وہ برامدے میں سے گزرتے ہوئے ایک ایک کمرے کی کھڑکی میں سے اندر جھانکر دیکھ لیتی مگر وہاں سیوائے پجاری لڑکوں اور درویشوں کے اور کچھ نہیں تھا ہر کوٹری میں ایک جٹائی بیچھی تھی جس پر بیٹھے پجاری لڑکے آنکھیں بند کیے منتر اور اشلوک پڑھ رہے تھے ماریا نے خوب اچھی طرح سے ایک ایک پجاری کے چہرے کو دیکھا مگر ان میں کوئی بھی ارزنگ نہیں تھا تو پھر وہ کہاں چلا گیا ماریا بڑے کمرے میں آ گئی جہاں عورتیں مرد اور بچے لکڑی کے بینچوں پر بیٹھ کر پوچھا پاٹ کر رہے تھے ماریا نے ان لڑکوں کو بھی گوھر سے دیکھا ارزنگ ان میں بھی کوئی نہیں تھا وہ حیران ہوئی کہ وہ کہاں گائب ہو گیا اب صرف بڑے کمرے کا پچھلا حصہ ہی رہ گیا تھا جو اس کمرے والی قبر کے اکمے تھا ماریا اس طرف آ گئی یہ جگہ ایک پکتہ دیوار کی اوٹ میں تھی اور اس پر گلاب کی سرخ بیلنے چڑھی ہوئی تھی ماریا کو یہ علاقہ بھی بہت پسند آیا یہ جگہ جنت کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا معلوم ہو رہی تھی ایک طرف دیوار کے ساتھ ٹھنڈے میٹھے پانی کا چشمہ بھی بہہ رہا تھا وہاں سب کچھ تھا مگر جس آدمی کی ماریا کو تلاش تھی وہ اسے نہیں مل رہا تھا آخر میں وہ قبر کے پیچھے والا علاقے میں بھی خوب چلی پھیری اس نے چپا چپا چھان مارا مگر ارزنگ کا کسی جگہ کوئی نام و نشان تک نہ تھا آخر تھک کر پتھر کے ایک سٹول پر بیٹھ گئی یہاں بیٹھ کر اسے کچھ سکون محسوس ہوا وہ پجاریوں اور لوگوں کو ادھر ادھر چلتے پھرتے آتے جاتے دیکھنے لگی اس کا خیال تھا کہ اگر ارزنگ یہاں ہوگا تو وہ اسے ضرور دکھائی دے گا ماریا کتنی ہی دیر وہاں بیٹھی رہی شام کے سائے چاروں طرف پھیل گئے خانکہ میں دیئے اور مشالیں روشن ہو گئیں مگر ارزنگ کہیں نظر نہ آیا ماریا کو خیال آیا کہ وہ یہاں نہیں ہے یا شاید وہاں تھوڑی دیر روک کر آگے نکل گیا ہے وہ اٹھ کر اس جگہ آگئی جہاں کچھ گھوڑے بندے تھے اچانک اس کی نظر ارزنگ کے سیاہ گھوڑے پر پڑی اس نے ارزنگ کا گھوڑا پہچان لیا اب تو اسے دنیا کی کوئی طاقت باہر نہیں نکال سکتی تھی اسے اپنا کھویا ہوا دشمن مل گیا تھا ارزنگ کا گھوڑا وہی تھا اس کا مطلب صاف یہی تھا کہ ارزنگ بھی وہی کسی کمرے میں چھپا ہوا ہے اس نے اٹھ کر ایک بار پھر کمروں کی تلاشی لینی شروع کر دی جاسوس پجاری بڑے کمرے سے نکل کر باہر آ رہا تھا اور ماریہ اس کمرے کے اندر جا رہی تھی کہ دونوں کی بے دھیانی میں ٹکر ہو گئی جاسوس پجاری کے تو ہوش اڑ گئے جب اس نے دیکھا کہ جس عورت سے اس کی ٹکر ہوئی ہے وہ اسے نظر ہی نہیں آ رہی ماریہ ایک دم سے پرے ہٹ کر کھڑی ہو گئی اور جاسوس پجاری کے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی کہ اس ٹکر نے اس پر کیا سر کیا ہے پجاری کچھ دیر اسی جگہ کھڑا سر کھو جاتا رہا پھر ایک دم سے اسے ارزنگ کا وہ جملہ یاد آ گیا کہ اس کے تاکو میں ایک ایسی چڑھے لیا عورت لگی ہے جو خود تو سب کچھ دیکھ لیتی ہے مگر خود کسی کو نظر نہیں آتی اب وہ چوکس ہو گیا وہ سمجھ گیا تھا کہ بادشاہ کی غیبی جاسوسہ ارزنگ کی تلاش میں خان کا تک پہنچ گئی ہے اسے معلوم تھا کہ ایک عورت اس کے قریب ہی کھڑی اس کی ایک ایک حرکت کا جائزہ لے رہی ہے اور وہ جدھر جائے گا اس کا اسی طرف کو پیچھا کرے گی وہ ہوشیار ہو گیا وہ اب سامنے والی دروازے سے ارزنگ کے کمرے میں نہیں جانا چاہتا تھا وہ کمرے کے پیچھے آ گیا اس نے چاپی نکال کر تالہ کھولا اور تھوڑا سا کواڑ کھول کر فوراں اندر چلا گیا اور جلدی سے کھڑکی بند کر لی ارزنگ ابھی ابھی سو کر اٹھا تھا اور سر کے بالوں میں کنگی کر رہا تھا اس نے سوانگ کو کھڑکی کے راستے اندر داخل ہوتے دیکھا تو حیرت سے بولا خیر تو ہے سوانگ کیا فوج کے سپاہی آ گئے ہیں سوانگ نے آہستہ سے کہا آہستہ بات کرو تمہاری وہ گیبی چڑیل یہاں بھی پہنچ گئی ہے ارزنگ نے سرگوچی میں پوچھا مگر تمہیں کیسے پتا چلا کہ وہ یہاں آ گئی ہے وہ تو کسی کو دکھائی ہی نہیں دیتی سوانگ بولا اتفاق سے اس کی مجھ سے ٹکر ہو گئی کہو اب یقین آیا میں اسے جھانسہ دے کر پچھلی طرف سے آیا ہوں اب تمہارے لیے بہت ضروری ہو گیا ہے کہ اسی جگہ چھپ کر بیٹھی رہو یہاں سے ہرگز ہرگز باہر نہیں نکلنا وہ ضرور اسی کمرے کے اردگرد منڈلا رہی ہوگی ارزنگ اٹھ کر کھڑکی کے پاس آ گیا اور سوراخ میں سے باہر دیکھنے لگا سوانگ نے کہا بھلا وہ تمہیں کہاں نظر آئے گی ہو سکتے ہے جس سوراخ میں سے تم باہر جھانک رہی ہو وہ گیپی عورت اسی سوراخ میں سے اندر جھانک رہی ہو سوانگ نے بلکل ٹھیک بات کہی تھی وہ تڑپ کر ایک طرف ہٹ گیا سوانگ نے جلدی سے کھڑکی کے سوراخ میں کپڑا ٹھونس دیا کسی نے دروازے پر دستک دی سوانگ نے اشارہ کیا سوانگ ایک دم سے بڑے تخت پوش کے نیچے چھپ گیا سوانگ نے دروازہ کھول دیا نوکر نے جھک کر کہا حضور کھانا تیار ہے اگر حکم ہو تو لے آؤ سوانگ نے کہا ہاں لے آؤ نوکر چلا گیا سوانگ نے صرف تھوڑا سا ہی دروازہ کھولا تھا اور وہ بھی خود بیچ میں کھڑا تھا اس خیال سے کہ کہیں گیپی عورت لپک کر اندر نہ داخل ہو جائے نوکر کے جاتے ہی سوانگ نے دروازہ بند کر دیا اور ارزنگ سے باہر آنے کے لیے کہا ارزنگ نے باہر آ کر سوانگ سے کہا دروازہ پورا تو نہیں کھولا تھا نہیں یہ ابھی عورت سے ٹکر لگتا ہی مجھے تمہارا خیال آ گیا تھا اور میں خبردار ہو گیا میں نے دروازہ تھوڑا سا ہی کھولا تھا ارزنگ کمرے میں ٹہلنے لگا کیسی عجیب بات ہے کہ ایک ایسی عورت میرے پیچھے لگی ہے جو کسی کو دکھائی نہیں دیتی پھر وہ پلٹ کر بولا سوانگ کیا تمہارے پاس کوئی ایسا جادو نہیں ہے کہ تم اس عورت کو اپنے کابو میں کر سکو یہ ہماری زندگی اور ہمارے منصوبے کے لیے بہت ضروری ہے سوانگ نے کچھ سوچ کر کہا جہاں تک مجھے یاد ہے ہمارے پاس کوئی ایسا جادو ٹونا نہیں ہے جس کی مدد سے ہم اس غیبی چڑیل کو کابو کر سکیں ہاں اگر ہم اکل سے کام لیں اور اس وقت یہاں کھڑی ہماری باتیں نہ سن رہی ہو تو ہم اس پر کابو پاسکتی ہیں ارزنگ نے پوچھا وہ کیسے سوانگ بولا اس کے لیے ہمیں کافی سوچ بیچار کرنا ہوگا کچھ سوچ کر ایک منصوبہ تیار کرنا ہوگا ایک جال پھیلانا ہوگا جس میں اس عورت کو پھانسنا ہوگا وہ جال کس طرح تیار ہو سکتا ہے سوانگ کھڑکی کے پاس گیا اس نے کوار کے ساتھ کان لگا کر یہ محسوس کرنے کی کوشش کی کہ وہ عورت یعنی ماریا باہر تو نہیں کھڑی جب اسے یقین ہو گیا کہ ماریا باہر بھی نہیں اور اندر بھی نہیں ہے تو اس نے سوانگ کے قریب آ کر کہا سنو ارزنگ ہمیں اس گیابی دشمن سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھٹکارہ حاصل کرنا ہوگا یہ ہمارے قبیلے ہماری قوم اور ہمارے سردار کی عزت اور زندگی کا سوال ہے یہ گیابی عورت ہمارے ملک ہمارے قبیلے اور ہماری قوم کی دشمن ہے اگر ہم اسے حلا کرنے میں کامیاب ہو گئے تو یہ ہماری سب سے بڑی خدمت ہوگی ارزنگ نے کہا سوانگ میں تمہارے ایک ایک لفظ پر یقین لاتا ہوں مگر سوال یہ ہے کہ ایک ایسے دشمن کو ہم کیوں کر اور کیسے حلا کر سکتے ہیں جو ہمیں دکھائی ہی نہیں دیتا یہ تو ہوا میں تیر چلانے والی بات ہوگی میں نے پہلے بھی تمہیں کہا تھا کہ اس کے لیے ہمیں ایک جال تیار کرنا ہوگا بڑی اکلمندی اور ہوشاری سے کام لینا ہوگا ٹھیک ہے وہ جال کیا ہوگا سوانگ نے کہا ہم اس گیابی عورت کو اس طرح پکڑیں گے جس طرح ہم کسی آدم خور شیرنی کو پکڑتے ہیں کسی پاگل ہاتھی کو پکڑتے ہیں ہمارے سارے جنگل میں آگ لگا کر آدم خور شیرنی کو اس راستے پر لانا ہوگا جہاں ہم نے اس کے لیے گڑھا کھود رکھا ہوگا اس گڑھے کو ہم نے خاس سے ڈھام پر رکھا ہوگا بس جو ہی آدم خور شیرنی ادھر آئے گی وہ اپنے آپ گڑھے میں گر پڑے گی خاص کی چھت کے گرنے سے ہمیں پتا چل جائے گا کہ گیابی عورت اندر گر چکی ہے گڑھا اتنا گہرا ہوگا کہ وہ ہزار کوشش کرنے پر بھی باہر نہ نکل سکے گی ہم اوپر سے گڑھے کو بند کر دیں گے اور پھر ہمارا گیابی دشمن ہوا اور پانی نہ ملنے سے خود بخود ہلاک ہو جائے گا ارزنگ نے سوانگ کے کندے پر ہاتھ رکھ کر کہا تم نے بہترین جال تیار کیا ہے اب سوال یہ ہے کہ گڑھا کس جگہ کھوتا جائے اور گیابی دشمن عورت کو اس طرف کیسے لائے جائے اتنے میں دروازے پر کسی نے دستک دی کون ہے حضور کھانا لائے ہوں سوانگ نے ارزنگ کو اشارہ کیا وہ دوبارہ تخت پوش کے نیچے جا کر چھپ گیا سوانگ نے کنڈی کھول کر دروازے کو اتنا بمشکل کھولا کہ کھانے کا تھال پکڑ کر وہ اندر لاسکی نوکر نے دروازے کو اور کھول کر اندر آنے کی کوشش کی تو سوانگ نے اسے ڈانٹ دیا اندر کیوں گھوسی آ رہے ہو اسی جگہ کھڑے رہو اب تم جا سکتی ہو نوکر بڑا حیران ہوا کہ آج بڑے پوجاری کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ دروازہ تھوڑا سا ہی کھولتا ہے اور اس میں بھی بیچ میں آ کر کھڑا ہو جاتا ہے اس کے جاتے ہی سوانگ نے دروازے کو بند کر کے اندر سے کنڈی چڑھا دی ارزنگ بھی تخت پوش کے نیچے سے باہر نکل آیا وہ دونوں تخت پوش پر بیٹھ کر کھانا کھانے لگے وہ ساتھ ساتھ باتیں بھی کر رہے تھے سوانگ نے اسے بتایا کہ گیابی دشمن کو بڑی مکاری سے پھانسنے کی کوشش کرے گا اگر ہم نے ذرا بھی بھول چوک کی تو ہم بری طرح پٹ جائیں گے اور گیابی دشمن عورت ہم کو کبھی معاف نہیں کرے گی ارزنگ بولا تم مجھے جو کہو گے میں کروں گا دماغ لڑانا تمہارا کام ہے اور دشمن سے لڑنا میرا کام ہے سوانگ نے جھک کر ارزنگ کے کان میں ساری سازش کا حال کھول کر بیان کر دیا ارزنگ بہت خوش ہوا اور بڑے پجاری کی اکلمندی پر اش اش کر اٹھا جس وقت کمرے میں ماریا کے خلاف سازش ہو رہی تھی ٹھیک اس وقت ماریا اس کمرے کے باہر برامدے میں ایک ستون کے باہر کھڑی تھی مگر اسے ارزنگ اور سوانگ کے بارے میں کچھ پتہ نہیں تھا کہ وہ کہاں ہیں سوانگ اور ارزنگ نے ماریا کو جال میں پھانسنے کا خطرناک منصوبہ بنایا تھا سوانگ کا دماغ خوب لڑا اس نے ارزنگ سے کہا کہ وہ کمرے میں اس وقت تک مند رہی جب تک کہ وہ جنگل میں جا کر ایک خاص مقام پر گڑھا نہیں کھو داتا اس کے بعد سازش یہ تھی کہ ارزنگ ماریا کو اپنا آپ دکھا کر باہر نکلے گا ماریا کو اپنے پیچھے لگا کر جنگل میں اس جگہ پر لے آئے گا جہاں گہرا گڑھا گھاس پونس کی چھت کی نیچے شپا ہوا ہوگا وہ گڑھے کے قریب سے ہو کر گزر جائے گا اور جب ماریا اس پر سے گزرنے لگے گی تو دھڑام سے اس کے اندر گر جائے گی سارا کام بڑی ہوشیاری کے ساتھ ہونا چاہیے اگر کچھ بھی قصہ رہ گئی تو کیے کرائے پر پانی پھر جائے گا فکر نہ کرو سوانگ میں بڑی چالاکی سے ماریا کو جال میں پھانس لوں گا اسے اس طرح اپنے ساتھ لگاؤں گا کہ اسے کبھی شک نہ گزرے گا کہ اس کے خلاف سازی شو رہی ہے بہرحال میرے آنے تک تمہیں اس کوٹھری میں بند رہنا ہوگا ایک پل کے لیے بھی باہر نہیں نکلنا میں جنگل سے واپس آؤں تو پھر جو میں کہوں اس پر عمل کرنا ارزنگ نے کہا بہت اچھا سوانگ میں ہرگز اس کوٹھری سے باہر نہیں جاؤں گا سوانگ بولا میں شام تک کے لیے کھانے پینے کا سامان اندر رکھوا دوں گا باہر سے میں تالہ لگا کر جاؤں گا اچھا اب تم آرام کرو رات ہو گئی ہے میں بھی آرام کرتا ہوں سوانگ اپنے بستر پر اور ارزنگ اپنے بستر پر لیٹ گیا کچھ دیر کل کے بارے میں وہ سرگوشیوں میں باتیں کرتے رہے اس کے بعد انہیں نیند آ گئی ماریا باہر کھڑے کھڑے تھک گئی تھی اس نے ایک بار پھر جا کر اسٹبل میں دیکھا ارزنگ کا گھوڑا اسی جگہ بندہ گھاس جڑ رہا تھا اس کا مطلب یہ تھا کہ ارزنگ ابھی تک خانکہ کے اندر موجود ہے مگر خدا جانے وہ کس جگہ زمین کے اندر اتر گیا تھا کہ صبح سے رات ہو گئی تھی اور وہ کہیں نظر نہیں آیا تھا ماریا نے فیصلہ کیا کہ وہ رات اسی خانکہ میں رہے گی اس کا دشمن اسی جگہ تھا پھر اس کا کسی دوسری جگہ چلے جانا بلکل بیکار تھا وہ خانکہ کے بڑے کمرے سے نکل کر برامدے میں آ گئی اب اسے بھوک بھی بہت لگی تھی وہ خانکہ کے لنگر خانے میں آئی اور اس نے وہاں ایک جگہ بیٹھ کر روٹی اور مچھلی کھائی اب رات بسر کرنے کا سوال تھا اس نے سوچا کہ وہ کیوں نہ خانکہ کے بڑے کمرے میں کسی قبر کے پاس پڑھ کر سو رہے اس سے بہتر جگہ ساری خانکہ میں اور کوئی نہیں تھی وہ بڑے کمرے میں آ گئی وہاں کچھ پجاری بیٹھے عبادت کر رہے تھے اس میں بڑا پجاری سوانگ بھی تھا لوگ بار بار اس کے پاؤں کو چھو رہے تھے ماریا سمجھ گئی کہ یہی بڑا پجاری ہے اسے اس کی شکل پر ہن قوم کے جاسو سونے کا شکسہ پڑھا اصل میں سوانگ کی شکل ہن قوم کے منگولوں سے بڑی ملتی تھی ماریا اس قسم کے لوگوں کو پہلے بھی دیکھ چکی تھی اسے خیال ہوا کہ ہو سکتا ہے ارزنگ کا اسی پجاری کے ساتھ کوئی چکر ہو اور وہ اسی کے پاس ٹھہرا ہوا ہو ماریا سوانگ کو بڑے غور سے دیکھ رہی تھی مگر سوانگ اسے نہیں دیکھ سکتا تھا ایک ایک کر کے کمرے میں سے تقریباً سارے لوگ عبادت ختم کر کے چلے گئے اب وہاں اکیلا پجاری سوانگ رہ گیا اس نے آنکھیں کھول کر اپنے آس پاس دیکھا اور چپکے سے اٹھ کر قبر کے پاس آیا قبر کے سرہانے کی جانب ایک سندوقچی اٹھا کر نیچے سے ایک اینٹ اٹھائی وہاں ایک سوراکھ سا پیدا ہوا اس سوراکھ میں ہاتھ ڈال کر پجاری نے ایک لکڑی کی ڈبیاں نکالی اسے جیب میں رکھا سندوقچی دوبارہ اپنی جگہ پر جمعی اور باہر نکل گیا ماریا بھی اس کے پیچھے پیچھے ہی باہر آ گئی پجاری سہن میں سے ہو کر برامنے میں آ گیا ماریا اس کا پیچھا برابر کر رہی تھی سوانگ اپنی کوٹری کے دروازے کے پاس آ کر رکھ گیا ایک پل کے لیے اس نے اپنے چاروں طرف دیکھا جب اسے اتمنان ہو گیا کہ کوئی اسے نہیں دیکھ رہا تو جیب سے چابی نکال کر تالے میں گھومائی کوٹری کے دروازے کا ایک پٹھ ذرا سا کھلا اور جلدی سے اندر داخل ہو کر دروازہ بند کر دیا ماریا اندر داخل ہوتے ہوتے رہ گئی کمبخت سوانگ کو ماریا کا احساس ہو گیا تھا اگر اسے ماریا کے ٹکر نہ ہوتی تو ماریا کے لیے یہ مشکل نہ بنتی پھر اس کے لیے راستہ صاف تھا ماریا کو یقین ہونے لگا کہ ارزنگ اسی پجاری کی کوٹری کے اندر چھپا ہوا ہے لیکن سوال یہ تھا کہ اب اس کوٹری میں کیسے داخل ہوا جائے ماریا نے سوچا کہ رات کو تو کسی طرح بسر کرو پھر صبح کو دیکھا جائے گا ظاہر ہے ارزنگ رات کو سفر نہیں کرے گا لیکن اگر اس نے رات کو سفر کرنے کا ارادہ کر لیا تو پھر ماریا کے لیے اسے پانا مشکل ہو جائے گا تو کیا وہ ساری رات وہاں کھڑی ہو کر ارزنگ کا پہرہ دے یہ بھی بڑا مشکل کام تھا ماریا نے فیصلہ آخر یہی کیا کہ اسے صبح آ کر حالات کا جائزہ لینا چاہیے کیونکہ عام طور پر اندھیری راتوں کو جب آسمان پر چاند نہ ہو مسافر سفر نہیں کرتے تھے وہ برامدے سے ہٹ کر خانکہ کے بڑے کمرے میں آ گئی وہاں باقی سب چراغ بجھ گئے تھے صرف ایک جگہ دیوار کے ساتھ مشال روشن تھی جس کی ہلکی ہلکی روشنی چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی ماریا قبر سے ہٹ کر دیوار کے ساتھ ایک تخت پر لیٹ گئی اور سونے کی کوشش کرنے لگی اسے رہ رہ کر اپنے بھائیوں امبر اور ناک کا خیال آ رہا تھا خدا جانے وہ کہاں ہوں گے یہ بھی قسمت کا پھیر تھا کہ ایک ہی جگہ شاہی محل میں رہ کر بھی وہ ایک دوسرے سے نہ مل سکے ان کو یہاں چھوڑ کر اب ذرا امبر اور ناک کی بھی خبر لیتی ہیں دونوں دوست ارزنگ اور کمالا کی تلاش میں برابر آگے بڑھتے چلے آ رہے تھے انہیں یہ بھی شبہ تھا کہ ہو سکتا ہے کہ ان کی بہن ماریا بھی ارزنگ کی تلاش میں اس کا پیچھا کر رہی ہو وہ سفر کرتے کرتے کافی آگے نکلائے راستے میں انہیں ایک جگہ رات ہو گئی یہ وہی گاؤں تھا جو خان کا سکھ کچھ مل کے فاصلے پر تھا اور جس کی سرائے کا مالک وہ اللو کی ناک والا منگول تھا وہ ارزنگ اور جاسوس پوجاری کی طرح گوریلا تھا اور چین میں تخریبی کاروائیاں کر رہا تھا امبر اور ناک اس گاؤں میں داخل ہوئے تو گھروں میں چراغ روشن ہو گئے تھے ایک آدمی سے انہوں نے سرائے کے بارے میں پوچھا اسی طرح پوچھتے پوچھتے وہ اللو کی شکل والے گوریلا جاسوس کی سرائے میں آگئے جاسوس نے امبر اور ناک کو دیکھا تو پوچھا تم کہاں سے آئے ہو اور کہاں جانے کا ارادہ ہے امبر نے کہا ہم دونوں بھائی ہیں اور جڑی بوٹیوں کے سوداگری کرتے ہیں جڑی بوٹیوں کی تلاش میں ہم چین کے جنگلوں میدانوں کی خاک چان رہے ہیں کیا آپ کی سرائے میں ہمیں رات بسر کرنے کو جگہ مل جائے گی جاسوس نے کہا اگر تمہارے پاس پیسے ہیں تو ضرور جگہ مل جائے گی اگر خالی ہاتھ ہو تو گاؤں سے باہر کسی جنگل میں جا کر لیٹ رہو تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا ناک بولا ایسی کوئی بات نہیں ہے بھائی ہمارے پاس تمہیں کرایا دینے کو رقم موجود ہے ہم فقیریا کوئی بھوک کے ننگے نہیں ہیں یہ لو اپنی رقم پہلے ہی لے لو اور ناک نے جیب سے سونے کے کچھ سکھیں نکال کر سرائے کے مالک کے سامنے رکھ دئیے جاسوس مالی کی تو آنکھیں کھل گئیں آج تک کبھی کسی نے اسے سونے کا سکھ نہیں دیا تھا وہ تو امبر اور ناک کے گن گانے لگا اور ان کی آو بھگت شروع کر دی انہیں وہ کمرہ دیا جو سرائے میں سب سے اچھا تھا اچھائی اس میں یہ تھی کہ وہاں ایک انگیٹھی بھی تھی جہاں رات کو سردی میں آگ جلائی جا سکتی تھی مگر اس رات سردی بلکل نہیں تھی موسم بڑا اچھا اور خوشکوار تھا رات گرچے اندھیری تھی لیکن آسمان پر بے شمار ستاروں کی ہلکی ہلکی روشنی زمین پر پڑ رہی تھی امبر اور ناگ نے کمرے میں آ کر بستر جمالیا اتنے میں سرائے کا جاسوس مالک اندر آیا وہ خوشامدید کرنے والوں کی طرح مسکرا رہا تھا کہنے لگا میرا کمرہ یہاں سے چار کمرے چھوڑ کر پانچ میں ہے کسی شئے کی رات کو ضرورت ہو مجھے آواز دے لیں میں ہر خدمت کے لئے ہر وقت آپ کو حاضر ملوں گا امبر نے کہا آپ کا بہت بہت شکریہ ہم آپ کے اچھے خلاق سے بہت متاثر ہوئے ہیں ہاں اگر کسی شئے کی ضرورت پڑی تو میں ضرور آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا میں آپ کا خادم ہوں سرائے کا مالک باہر نکل گیا تو ناگ نے کہا یہ سارا کام سونے کے سکھوں کا ہے اگر ہمارے پاس سکھیں نہ ہوتے تو یہ شخص کبھی ہمیں سرائے کے اندر نہ گھسنے دیتا مجھے تو یہ آدمی بھی کوئی خطرناک مجرم لگتا ہے تمہارا کیا خیال ہے امبر امبر کہنے لگا بھائی ہو سکتا ہے تمہارا خیال درست ہو بہرحال ہمیں اس سے چوکس رہنا چاہیے باتیں کرتے کرتے وہ سو گئے آدھی رات کو اچانک موسم بدل گیا جہاں آسمان پر ستارے چمک رہے تھے وہاں ایک دم سے بادل آ گئے اور بجلی رہ رہ کر چمکنے لگی پھر گرہ چمک کے ساتھ موسلا دھار باری شروع ہو گئی باری شروع ہوئی تو موسم سرد ہو گیا سردی کی وجہ سے امبر اور ناک کی آنگ کھل گئی انہوں نے دیکھا کہ زبردست باری شو رہی ہے بجلی چمک رہی ہے اور بادل گرچ رہی ہے کمرے میں سردی بڑھ گئی تھی امبر نے کہا ناک یار مجھے تو بڑی تھنڈ لگ رہی ہے کمبخت اوپر لینے کو کوئی لہاف بھی نہیں ہے ناک بھی سردی سے چٹھ رہا تھا اس نے کہا یار میں تو سرائے کے مالک کے پاس جا کر اسے لہاف مانگتا ہوں نہیں تو رات میں ہی ہمارا دم نکل جائے گا اور صبح ہماری لاشیں سردی سے اکڑی ہوئی ملیں گی امبر نے کہا میرا خیال ہے آگ نہ جلا لیں ناک بولا پتھر بھی نہیں ہے جس سے آگ روشن کریں امبر نے کہا تو پھر سرائے کے مالک کے پاس جاؤ اور اسے کہو کہ رات بھر کے لیے ہمیں دو لہاف دے دے اس کے پاس کتنے ہی ہوں گے آخر سرائے چلاتا ہے ابھی جاتا ہوں ناک نے کہا ناک اپنی کوٹھری میں سے نکل کر سرائے کے مالک کی کوٹھری کی طرف روانہ ہو گیا مالک کی کوٹھری چار کوٹھریاں چھوڑ کر تھی بارش بڑے زور سے ہو رہی تھی بادل کرج رہے تھے بجلی چمکتی تو اس کی آنکھوں میں سہن میں گرتی بارش صاف نظر آنے لگتی ناک برامدے میں سے گزرتا سرائے کے مالک کی کوٹھری کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا سنا جائے اندر کون کیا باتیں کر رہا ہے اس نے اپنا کھان دروازے کے ساتھ لگا دیا اندر سرائے کے مالک سے کوئی دوسرا آدمی آہستہ آہستہ باتیں کر رہا تھا ناک کے کچھ پلے نہ پڑا لیکن اتنا اس نے سن لیا کہ بات ولی احد کے قتل کے بارے میں ہو رہی ہے وہ چوکنہ ہو گیا اب بہت ضروری ہو گیا تھا کہ اندر جا کر ان کی باتیں سنی جائیں کیونکہ سرائے کا مالک بھی دشمن قبیلے کا جاسوس نکل آیا تھا ناک کے لیے صرف ایک ہی راستہ تھا کہ وہ سامپ کا روپ بدل کر کمرے میں کسی طرح داخل ہو جائے اس نے واپس جا کر امبر کو بھی اطلاع دینے کی ضرورت محسوس نہ کی اور ایک پل کے اندر اندر اپنی جون بدل کر سامپ کے روپ میں آ گیا وہ دیوار پر رین کر روشن نان کے ذریعے کمرے کے اندر والی دیوار پر آ گیا یہاں قدر اندھیرا تھا سامپ نیچے اتر آیا اور ایک جگہ چھپ کر کیا دیکھتا ہے کہ سرائے کا مالک کرسی پر بیٹھا ہے اور ایک ٹھکنے قد کا آدمی اس کے پاس چار پائی پر بیٹھا اس سے باتیں کر رہا ہے ٹھکنے قد کے آدمی کا حلیہ ایسا تھا کہ لگتا تھا وہ ابھی ابھی سفر کر کے سرائے میں پہنچا ہے اس کے کپڑے کہیں کہیں سے بارش کے باعث ابھی تک گی لے تھے وہ کہہ رہا تھا ہمیں بالکل توقع نہیں تھی کہ ولیہ اچھے حزادہ اتنے زہریلے سام سے ڈسے جانے کے باوجود بچ جائے گا مگر وہ بچ گیا اور ہماری ساری سازش ناکام ہو گئی ہے اب ہم قبیلے والوں کو مو دکھانے کے قابل بھی نہیں رہے سرائے کے مالک نے کہا لیکن ارزنگ اور کمالا کہاں ہیں یہ کام تو ان کے سپورٹ کیا گیا تھا انہوں نے اپنا فرض اچھی طرح سے ادا کیوں نہیں کیا کیا انہیں معلوم نہیں تھا کہ انہیں اپنی جان پر کھیل کر بھی ولیہ شہزادے کو قتل کرنا ہے ٹھیکنے کا عدقہ آدمی بولا ضرور معلوم تھا اور شہزادے کو سامپ نے ڈس بھی لیا تھا تو پھر وہ زندہ کیسے بچ گیا کہتے ہیں شاہی دربار میں کوئی نیا حکیم آیا ہے اس نے کوئی ایسی دبا لگائی کہ سامپ کا سارا زہر شہزادے کے جسم سے باہر آ گیا حیرت کی بات ہے افریقہ کے زہریلے سامپ سے بھی ایک ماسوم بچہ ہلاک نہ ہو سکا اب کیا کرنا چاہیے ہمیں علم ہو گیا ہے اسے بے حد صدمہ ہوا ہے کہ شہزادہ ابھی تک زندہ ہے یہ اس کے اور اس کے قبیلے کی بڑی سخت بیزتی ہے اس نے حکم دیا ہے کہ تم جس طرح سے بھی ہو سکے چین کے شہزادے کو ہلاک کر کے سردار کو خبر کرو سرائے کا مالک خاموش ہو گیا پھر سار اٹھا کر بھولا مگر دوست سردار کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہاں میرا کام کچھ اور کرنا ہے اگر میں ولیہ شہزادے کے پیچھے پڑ گیا تو یہاں میرا کام کون سنبھالے گا جاسوس نے کہا بہرحال یہ سردار کا حکم ہے اور میں نے تمہیں حکم سنا دیا ہے اب تمہاری مرضی ہے کہ تم جو چاہے کرو سرائے کا مالک بولا مگر ارزنگ اور کمالا کو کہاں سے تلاش کیا جائے ان سے تو شاہی محل کے اندر کی بہت سی فائدہ مند معلومات حاصل ہو سکتی تھی وہ تو خدا معلوم اپنی جان بچائے کہاں کہاں پھر رہے ہوں گے بلکہ ہو سکتا ہے کہ انہیں شاہی فوج کے سپاہیوں نے پکڑ کر قتل کر ڈالا ہو کیونکہ ان کی کوئی خبر کسی جاسوس کو نہیں مل رہی مالک نے پوچھا تم کب واپس جا رہی ہو میرا خیال ہے کہ میں صبح صبح واپس روانہ ہو جاؤں گا کیونکہ میں وہاں جا کر سردار کو سارے حالات سے باخبر کروں گا کیا تم اپنا اپنا فرض سنبھالنے کے لئے تیار ہونا تیار ہوں میں انکار کیسے کر سکتا ہوں مجھے تم سے یہی امید تھی میرا خیال ہے اب تمہیں آرام کرنا چاہیے میں بھی دن بھر کا تھکا ہوا ہوں اب سونا جاتا ہوں صبح جانے سے پہلے مجھے مل کر جانا ضرور خدا حافظ یہ کہہ کر جاسوس کمرے سے باہر نکل گیا ناغ سام کے روپ میں چھپ کر یہ ساری باتیں سن رہا تھا جاسوس کے چلے جانے کے بعد وہ بھی دیوار کے ساتھ ساتھ کھسکتا دروازے کی دہلیج میں سے نکل کر پاہر برامدے میں آ گیا یہاں آ کر اس نے ایک بار پھر انسان کی جون بدل لی اور دروازے پر دستک دی سرائے کے مالک نے دروازہ کھولا اور ناغ کو اپنے سامنے کھڑے دیکھ کر پوچھا تمہیں کیا چاہیے اگر ہمیں دو ایک لحاف مل جائیں تو ہم سردی سے بچ جائیں گے کمرہ بڑا تھنڈا ہے ہمیں بالکل نین نہیں آ رہی سرائے کے مالک نے کہا اس وقت میرے پاس ایک ہی لحاف ہے جو کہ فالتو ہے وہ اگر چاہو تو لے جا سکتے ہو شکریہ ہم ایک لحاف میں گزارک کر لیں گے سرائے کے مالک نے ناغ کو لحاف دیا ناغ لحاف لے کر اپنی کوٹھری میں آ گیا امبر اس کی راہ دیکھ رہا تھا اندر داخل ہوتے ہی ناغ نے لحاف تخت پر رکھ دیا اور بولا امبر بھائی میں ایک بڑی زبردست خبر لے کر آ رہا ہوں وہ کون سی خبر ہے سناو تو امبر نے بیتابی سے پوچھا ناغ نے کہا سرائے کا مالک بھی دشمن قبیلے کا جاسوس ہے کیا کہا پھر ناغ نے شروع سے آخر تک سرائے کے مالک اور جاسوس کی ساری باتیں امبر کو سنا ڈالیں امبر تو حیرت زدہ ہو کر رہ گیا اس نے ناغ سے پوچھا کہ اس سلسلے میں انہیں کیا کرنا چاہیے ناغ نے کہا میرے ذہن میں ایک منصوبہ ہے وہ کیا ہے وہ یہ کہ کل صبح جب جاسوس یہاں سے چلا جائے گا اور سرائے کا مالک اکیلا رہ جائے گا اور میں اسے جا کر ملوں گا اور اسے بتاؤں گا کہ میں بھی ہن قوم کا گوریلا ہوں اور چین میں کام کرنے کے لئے بھیجا گیا ہوں ثبوت کے سلسلے میں میں اسے وہ ساری باتیں بتا دوں گا جو اس کے اور جاسوس کے درمیان ہوئی تھی وہ مجھ پر یقین کرے گا پھر ہم اسے اپنی چال کے مطابق چلائیں گے اور اس طرح شہزادے کو موت کے مو سے بھی بچا لیں گے اور اس شخص کو بھی گرفتار کر لیں گے چال تو بڑی اچھی ہے مگر کیا یہ شخص ہماری باتوں میں آ جائے گا یہ کام تو مجھ پر چھوڑ دو اسے کائل کرنا میرا کام ہے اور میں یہ کام بڑی اچھی طرح سے کر لوں گا اگر ایسا ہو جائے تو ہم اس جاسوس کو گرفتار کر کے یہاں کے بہت سے جاسوسوں کو گرفتار کروا سکتے ہیں خدا نے چاہا تو ایسا ہی ہوگا اب آرام کرتے ہیں کل صبح کو دیکھا جائے گا دونوں لحاف اڑ کر سو گئے پارش رات کے پچھلے پہر تھم گئی بادل چھٹ گئے اور آسمان پر ایک بار پھر تارے چمکنے لگے دونوں دوست گہری نیند سوئے ہوئے تھے مگر سرائے کے مالے کو بہت کم نیند آئی تھی وہ سوچ رہا تھا کہ سردار نے اس کے ذمہ شہزادے کو قتل کرنے کا بڑا مشکل کام ڈال دیا ہے اب ہم ایک بار پھر ماریا کی طرف آتے ہیں ماریا سرائے سے کچھ دور خانکہ کے اندر بڑے کمرے کے تخت پر سو رہی تھی سوانگ پوجاری نے ارزنگ کے ساتھ مل کر چال بنائی کہ سوانگ صوبہ صوبہ جنگل میں جا کر گڑھا کھو دے گا اور پھر ارزنگ ماری کو اپنا آپ دکھا کر جنگل میں لے جائے گا اور دھوکے سے گڑھے کے اندر گرا دے گا ماریا تھکی ہوئی تھی اور پھر گرد چمک بارش سے سردی ہو گئی ماریا گرم ہو کر سوئی رہی دوسری طرف سوانگ چپکے سے مو اندھی رہی اپنی کوٹھری سے نکل کر جنگل کی طرف چال پڑا وہ زمین کھو دنے کی بھیجائے جنگل میں کسی ایسے قدرتی گڑھے یا کھائی کی تلاش میں تھا جس کے اوپر خاص کی چھت ڈال کر وہ پھندہ بنا سکے مشال کی روشنی میں اس نے جنگل میں کسی کھائی یا گڑھے کی تلاش شروع کر دی تلاش کرتے کر دی آخر اس ایک اندھا کونہ مل گیا جس کی تیمیں سوکھے پتوں کے ڈھیر لگے تھے اور اس میں پانی بلکل نہیں تھا سوانگ کو یہ کونہ پسند آ گیا اس کی گہرائی بھی کافی تھی اس کے اندر گرنے کے بعد ماریا باہر کبھی نہیں نکل سکتی تھی سوانگ نے خنجر سے درختوں کی بہت سی جھاڑیاں کٹیں اور انہیں کونہ کے اوپر ڈال دیا پھر ان جھاڑیوں کے اوپر گھاس پھونس ڈال دیا اور ایسا بنا دیا کہ کسی کو معلوم ہی نہ ہو سکتا تھا کہ یہاں نیچے ایک اندہ گہرا کونہ موجود ہے یہ خوفناک جال پھیلانے کے بعد سوانگ چپکے سے واپس خانکہ میں آ گیا اس وقت تک صبح کی ہلکی ہلکی روشنی پھیل گئی تھی سوانگ جلدی سے واپس اپنی کوٹھری میں آ گیا ارزنگ ابھی تک سو رہا تھا اس نے ارزنگ کو جگایا اور کہا میں اندھے کونے کے اوپر گھاس کا چھپر ڈال آیا ہوں اب تمہارا کام ہے کہ تم وہاں ماریہ کو اپنے ساتھ لے جاؤ اور اسے اس میں گرا دو ارزنگ نے ایک ایسا سوال کیا جس کا جواب سوانگ پجاری کے پاس بھی نہیں تھا اس نے کہا مگر مجھے کیسے معلوم ہوگا کہ وہ کونہ کہاں پر ہے سوانگ بولا ارے ہاں یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں اس کے لیے تو ضروری ہے کہ تمہیں اپنے ساتھ لے جا کر وہ کونہ پہلے دکھا دیا جائے ارزنگ نے کہا لیکن اب تو دن چڑھایا ہے ہو سکتے ہیں کہ ماریہ باہر بیٹھی ہماری چوکی داری کر رہی ہو سوانگ نے کہا تو پھر میرا خیال ہے ہم دونوں کو ایک دوسرے کے آگے پیچھے یہاں سے نکلنا چاہیے ارزنگ بولا ہاں یہ ٹھیک ہے میں پہلے یہاں سے نکلوں گا تم میرے پیچھے پیچھے آنا جس جگہ گھاس کے اوپر سے میں ٹیڑا ہو کر گزروں تم سمجھ لینا کہ اسی جگہ وہ کونہ چھپا ہوا ہے ارزنگ نے کہا تم ایسا کرنا کہ چلتے چلتے کونہ کی چھتوالی خاص پر اپنا کوئی رومال گرا دینا میں وہاں سے بچ کر نکل جاؤں گا اور ماریہ کو یہی اثر دوں گا کہ میں اس کے اوپر سے گزرا ہوں پھر جب وہ اس کے اوپر سے گزرے گی تو اپنے آپ کونہ میں گر جائے گی سوانگ نے کہا یہ بلکل ٹھیک ہے مگر سوال یہ ہے کہ ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ ماریہ اس وقت باہر بیٹھی ہماری راہ دیکھ رہی ہے یا یہ کہ وہ ہمارا تاکوب کر رہی ہے ارزنگ نے کہا یہ بڑی معمولی بات ہے تم ابھی سے جا کر برامدے کے باہر سفیہ دارٹا پھیلا دو ہم اس پر ماریہ کے پاؤں کے نشان پہچان لیں گے سوانگ بولا شاباش تم نے میرا بڑا مسئلہ حل کر دیا سوانگ اسی وقت اٹھ کر پچھلی کوٹری میں گیا وہاں سے مٹھی بھر خوشک آٹا لے کر وہ دروازے کے باہر برامدے میں آیا اور اس نے دروازے کے آگے برامدے میں چپکے سے آٹا زمین پر بکھیر دیا دوسری جانب ماریہ سے گلتی یہ ہو گئی کہ وہ دیر تک سوتی رہی نیند نے اسے دھوکہ دے دیا اور وہ پیچھے رہ گئی اگر وہ صوبہ صوبہ اٹھنے کی عادی ہوتی تو بڑی آسانی سے سوانگ کو جنگل میں جا کر اندھے کوئیں کے اوپر گھاس کا چھپڑ ڈالتے دیکھ لیتی اور کبھی اس میں نہ گرتی مگر تک دیر اور ماریہ کی سوشتی کی ماری طبیعت نے اپنا کام کر دکھایا اس نے اٹھ کر آنکھیں ملتے ہوئے دیکھا کہ خانکہ کے بڑے کمرے میں پجاری ادھر ادھر بیٹھے بھجن گا رہے تھے دن چار آیا تھا اسے بڑا فسوس ہوا کہ وہ اتنی دیر تک سوتی رہی وہ بڑی تیزی سے اٹھ کر ارزنگ کے کمرے کی طرف گئی دروازہ اندر سے بند تھا پھر وہ لپک کر تویلے میں آ گئی کہ دیکھے ارزنگ کا گھوڑا وہاں موجود ہے یا نہیں اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا جب اس نے دیکھا کہ ارزنگ کا گھوڑا تویلے میں اسی طرح سے بندہ ہوا تھا اس کا مطلب یہ تھا کہ ارزنگ ابھی تک خانکہ میں ہی ہے وہ واپس سوانگ کے کمرے کی طرف چل دی وہ اس کمرے کے باہر کھڑی ہو کر ارزنگ کے باہر نکلنے کا انتظار کرنا چاہتی تھی جب وہ تویلے میں گئی تھی تو اندر سے سوانگ نے نکل کر برامدے میں بکھرے ہوئے سفید آٹے کو گوھر سے دیکھا وہ خوشی سے اچھل پڑا کیونکہ ماریہ کے پاؤں کے نشان وہاں سے گزر رہے تھے اس کا مطلب یہ تھا کہ ماریہ وہاں آ کر کسی دوسری طرف گئی ہے اس نے فوراں اندر جا کر ارزنگ کو بتایا ماریہ باہر آ کر کسی دوسری طرف نکل گئی ہے ارزنگ گولا کیا مطلب سوانگ نے کہا مطلب یہ کہ وہ ہمارے کمرے کے باہر آئی ہے اور کچھ دیر رکنے کے بعد کسی دوسری طرف چلی گئی ہے جہاں تک میرا خیال ہے وہ تویلے میں تمہارا گھوڑا دیکھنے گئی ہوگی وہ واپس آ ہی رہی ہوگی ہم تھوڑی دیر بعد باہر نکلیں گے بلکہ میں دروازے کے باہر کھڑے ہو کر ماریہ کا انتظار کرتا ہوں جو ہی میں نے زمین پر ماریہ کے قدموں کے نشان پڑھتے دیکھے میں تمہیں اشارہ کروں گا تم میرے پیچھے پیچھے چل پڑنا بہت اچھا چچا میاں ارزنگ کمرے میں چار پائی پر بیٹھ گیا اور سوانگ پجاری دروازے کے باہر ایک طرف کھڑے ہو کر ماریہ کا انتظار کرنے لگا وہ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد برامدے کے فرش کو دیکھ لیتا تھا کہ وہاں کسی لڑکی کے پاؤں کے نشان پڑھتے ہیں یا نہیں اوپر سے اس نے بہانہ کیا ہوا تھا کہ وہ خدا کی عبادت کر رہا ہے کیونکہ وہ دونوں ہاتھ چوڑے اشلوک بھی پڑھ رہا تھا اتنے میں ایک بار جو سوانگ نے چوری چوری آنکھیں کھول کر زمین کو دیکھا تو وہاں ماریہ کے پاؤں کے نشان پڑھنے لگے تھے یہ نشان سامنے دیوار کے ساتھ جا کر رک گئے سوانگ سمجھ گیا کہ ماریہ تویلے سے واپس آ گئی ہے وہ چپکے سے کمرے کے اندر چلا گیا اس نے ارزنگ سے کہا یعبی چڑیل باہر کھڑی تمہاری راہ دیکھ رہی ہے اب تم باہر نکل آؤ اور میرے پیچھے پیچھے چلنا شروع کر دو وہ بھی تمہارا تاکب کرے گی جنگل میں جا کر میں اندھے کونے والی جگہ پر اپنا رومال پھینک کر آگے نکل جاؤں گا بس تمہارا کام اس گیابی جاسوس کو لے آنا ہے اس کے بعد وہ خود بخود کونے کے اندر گر جائے گی بہت اچھا میں تیار ہوں سوانگ خاموشی سے باہر آ گیا باہر آ کر وہ برامدے سے ہو کر خانکہ کے باہر نکل آیا اس کے پیچھے ہی ارزنگ بھی کمرے سے باہر نکل آیا اور سوانگ کے تاکب میں چل پڑا ماریہ ایک ستون کے ساتھ لگ کر کھڑی تھی اس نے جو ارزنگ کو باہر نکلتے دیکھا تو خوشی کے مارے جھوم اٹھی اس کا دشمن اس کے سامنے تھا وہ بھی بڑی شوقس ہو کر ارزنگ کے پیچھے لگ گئی اب آگے آگے سوانگ پجاری جا رہا تھا پیچھے پیچھے ارزنگ تھا اور اس کے پیچھے ماریہ لگی ہوئی تھی جنگل شروع ہو گیا ماریہ نے سوچا کہ یہ دونوں ضرور کسی خاص مار پر جا رہی ہیں دیکھنا چاہیے کہ یہ اب کیا سازش کرنے والے ہیں تیلوں کے درمیان سے گزر کر ارزنگ ایک پہاڑی راستے پر ہو لیا کیونکہ سوانگ بھی آگے آگے اسی راستے پر جا رہا تھا ماریہ بھی اس کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی ارزنگ سڑک پر سے اتر کر جنگل میں ایک کھلی جگہ پر آ گیا یہاں زمین پر دور تک ہری بھری خاص اگی ہوئی تھی ارزنگ کی نظریں دور سوانگ پر لگی ہوئی تھی کہ وہ کس جگہ پر رومال گراتا ہے آخر سوانگ نے ایک جگہ رومال گرا دیا اور خود گھاٹی کی طرف گھوم گیا ارزنگ سمجھ گیا کہ جہاں سوانگ نے رومال گرایا ہے اسی جگہ خاص کے اندر اندھا کونہ چھپا ہوا ہے وہ چلتے چلتے اس جگہ آ گیا یہاں وہ بڑی ہوشاری کے ساتھ ذرا ٹیڑا ہو کر گزرا اور آگے جا کر پھر سیدھ میں کھڑا ہو گیا ظاہر یہی ہوا کہ وہ خاص کے ٹکڑے کے اوپر سے گزرا ہے تھوڑی دور رکھ کر وہ پھر آگے چل پڑا ماریا برابر اس کے پیچھے پیچھے چلی آ رہی تھی اس بیچاری کو کوئی علم نہیں تھا کہ موت کا کونہ اس کا انتظار کر رہا ہے وہ بڑی خاموشی سے چلی آ رہی تھی آخر وہ جگہ آ گئی جہاں گھاس کے نیچے گھاس چھپا ہوا تھا اگر ماریا کو معلوم ہوتا تو وہ کبھی گھاس پر نہ جاتی مگر اس بیچاری کو تو کچھ معلوم نہیں تھا وہ ان دونوں مکار آدمیوں کی چال میں آ گئی تھی وہ بے خبری کے آلم میں چلتی ہوئی کوئے کے اوپر پڑی ہوئی خاس کی چھت پر آ گئی جو ہی اس نے خاس کے اوپر پاؤں رکھا چھت نیچے گر پڑی اور ماریا کو لیتی ہوئی اندھے کوئے کے اندر آنگیری ماریا کی ایک چیخ بلند ہوئی اور وہ نیچے خاس کے ڈھیر پر گرتے ہی بے ہوش ہو گئی ماریا کی چیخ کی آواز سن کر ارزنگ نے پلٹ کر دیکھا سوانگ بھی بھاگ کر ارزنگ کے پاس آ گیا وہ اپنی چال میں کامیاب ہو گئے تھی ماریا کو انہوں نے اپنے جال میں پھنسا کر اندھے کوئے میں گرا دیا تھا وہ کوئے کے پاس بھاگ کر آئے خاس کی چھت کوئے کی تیہ میں گری ہوئی تھی انہیں ماریا نیچے نظر نہیں آ رہی تھی مگر ظاہر ہے کہ وہ نیچے ہی ہوگی اگر وہ نہ گرتی تو نہ چھت گرتی اور نہ اس کی چیخ کی آواز آتی سوانگ نے خوش شکر کہا دیکھا میری چال کتنی کامیاب رہی تم ساری زندگی بھی کوشش کرتے تو اس غیبی چڑیل کو نہیں پکڑ سکتے تھے اب تم اور ہم آزاد ہیں بے شک رات کو دروازے کھلے رکھ کر سو یہ تمہارا تاکب نہ کر سکے گی ارزنگ کہنے لگا میں تمہاری عقل کی تعریف کے بغیر نہیں رہ سکتا تم نے کمال کر دکھایا اس عورت ماریا کو جو کہ کسی کو دکھائی نہیں دیتی اس کو پکڑنا بڑا مشکل کام تھا جو تمہاری چالاکی نے ایک پل میں کر دیا اس میں کوئی شک نہیں کہ اب میں آزاد ہوں جہاں چاہے رہ سکتا ہوں اب میں چین کے شاہی خاندان کے خلاف کھل کر سازش کر سکوں گا اب اس کوئے کو اوپر سے بند کر دینا چاہیے وہ نیچے سے باہر تو قیامت تک نہیں آسکتی کیونکہ کوئاں گہرا ہے اور باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے اندر کوئے میں گھاس کے ڈھیر پر ماریا بے ہوش پڑی تھی ارزنگ اور سوانگ نے ادھر ادھر سے درختوں کی ٹوٹی فوٹی شاکھیں کٹھی کر کے کوئے پر دوبارہ چھتر ڈال دی اور اوپر پتے اور گھاس بکھیر دیا پھر سوانگ نے کہا یہاں ہم اوپر قبر کا نشان بنا دیں گے تاکہ لوگ اس کے اوپر سے نہ گزریں پھر اسے کوئی ہاتھ نہیں لگا سکے گا اور ماریا بھوک اور پیاس کے مارے خود بخود ہی مر جائے گی بلکل ٹھیک بات ہے اچھا خیال ہے اس کام سے فارغ ہو کر ارزنگ اور سوانگ واپس کھانکا میں آگئے اس روز ارزنگ واپس اپنے وطن جانے کی تیاریاں کر رہا تھا کہ منگول قبیلے کا ایک اور گوریلا جو کہ سرائے کے مالک سے بھی مل چکا تھا وہاں پر پہنچ گیا اس نے سوانگ سے کوٹری میں چھپ کر ملاقات کی اور کہا کہ ولی آیچ یہ زیادہ حلاق نہیں ہو سکا یہ سن کر سوانگ اور ارزنگ تو دنگ ہو کر نئے گوریلے کو دیکھتے ہی رہ گئے ارزنگ نے تاجب سے پوچھا کیا تم سچ کہہ رہی ہو خاکان سچ سے بھی زیادہ سچ عرض کر رہا ہوں حضور مگر اسے تو میرے سامپ نے کٹا تھا جی ہاں مگر شاہی دربار کے ایک حکیم نے کوئی ایسا منتر فونکا کہ شہزادے کے جسم سے سامپ کا سارا زہر باہر نکلایا اور وہ تندرس ہو گیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ بادشاہ فومانچو کو علم ہو گیا ہے کہ اس کے بیٹے کو ہلاک کرنے کی چالنے چلی جا رہی ہیں جی ہاں اور اس نے ارزنگ اور کمالا کے سر کاٹ کر لانے کے لیے ایک لاکھ سونے کی اشرفیوں کا اعلان کر دیا ہے یہ تو بہت برا ہوا سوانگ اب کیا ہوگا میرا تو خیال ہے اب بھی تمہیں یہاں سے واپس وطن ہی چلے جانا چاہیے اس لیے کہ اتنے مسائل کے اٹھ کھڑے ہونے کا خطرہ ہے کہ تم انہیں سنبھال نہ سکھو گے آنے والی جاسوس نے کہا سردار نے کہا ہے کہ ارزنگ اور کمالا چین سے واپس نہ آئیں بلکہ اسی جگہ رہ کر حکومت کی جڑوں کو کھوکھلا کیا جائے اور ایک بار پھر ولی اہت شہزادے کو قتل کیا جائے اس سلسلے میں سردار نے پچھلے گاؤں کی سرائے کے مالک کو بھی ساتھ رکھ لیا ہے وہ اللو کی چونچ والا سرائے کا مالک ہاں سردار کا حکم ہے کہ آپ لوگ اس کی مدد کریں ولی اہت کو وہ ہی قتل کرے گا ارزنگ نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ اب مجھے اسی جگہ رہنا ہوگا جاسوس نے کہا ہاں کیونکہ سرائے کا مالک بھی آپ لوگوں سے مشورہ کرنے بہت جلد اسی خانکہ میں پہنچ رہا ہے ارزنگ نے کہا ٹھیک ہے اگر یہ سردار کا حکم ہے تو ہمیں کوئی انکار نہیں ہو سکتا میں اسی خانکہ میں رہ کر سرائے کے مالک کا انتظار کروں گا اور اسے جس قسم کا مشورہ اور مدد درکار ہوگی دوں گا جاسوس اسی وقت واپس چلا گیا ارزنگ خانکہ میں ہی سوانگ کے پاس ٹھہر گیا اب اسے کسی سے ڈر یا خوف نہیں رہا تھا ماریہ کو انہوں نے اندھے کوئے میں مرنے کے لئے چھوڑ دیا تھا ارزنگ خانکہ میں پجاریوں کا لباس پہن کر رہنے لگا تو پہر کے وقت اندھے کوئے میں ماریہ کو ہوش آگیا اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا کوئے میں اندھیرا ہی اندھیرا تھا دور اوپر کوئے پر درختوں کی شاخوں کا چھپر پڑا تھا جس میں سے کہیں کہیں سے دھوپ کی روشنی سفید سراخوں کی طرح نظر آ رہی تھی ماریہ اپنی قسمت پر رونے لگی زندگی میں پہلی یا دوسری بار اسے دھوکہ دیا گیا تھا اب وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی کوئے بلکل سیدھا اوپر کو چلا گیا تھا وہ اس میں سے کوشش کرنے کے باوجود باہر نہیں نکل سکتی تھی اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے وہ دھیر تک روتی رہی جب اس کے دل کی بھڑاس نکل گئی تو اکل سے کام لے کر سوچنے لگی کہ اس کوئے میں سے باہر نکلنے کا کوئی راستہ ہے بھی یا نہیں وہ گھاس کے ڈیر پر گری ہوئی تھی کوئے چوڑا تھا وہ اٹھ کر گھاس پر چلنے لگی اس نے چاروں طرف پھر کر دیکھا کوئے میں ہر طرف خوشک سوکے پتوں کے ڈھیر لگے تھے وہ بے کس و مجبور سی ہو کر دیوار سے ٹیک لگا کر گھاس پر بیٹھ گئی کوئے کی چھت میں سے آتی ہوئی ہلکی ہلکی روشنی بجھنے لگی وہ سمجھ گئی کہ باہر سورج گروب ہو رہا ہے شام ہو گئی پھر رات آ گئی اور کوئے میں اندھیرہ چھا گیا اسے بھوک بلکل نہیں محسوس ہو رہی تھی شاید صدمے کی وجہ سے اس کی بھوک مار گئی تھی کوئے کے اندر کی فضاء گرم گرم تھی ماریہ کو تھکن اور ناومیڈی کی وجہ سے گنودگی سے آنے لگی اور وہ سو گئی خانکہ سے پیچھے والے گاؤں کی سرائے میں ہممبر اور ناگ کو بھی سوتا چھوڑائے ہیں صبح صبح دونوں سو کر اٹھے ناشتے وغیرہ سے فارغ ہو کر ناگ سیدھا سرائے کے مالک کی کوٹری میں بیٹھا کہوہ پی رہا تھا ناگ نے اندر جاتے ہی دروازہ بند کر دیا سرائے کے مالک نے جھٹ خنجہ نکال لیا ناگ نے مسکرا کر کہا اتنے تجربہ کار ہو کر تم مجھے بھی نہ پہچان سکے سرائے کے مالک نے تاجب سے پوچھا کیا مطلب ناگ نے قریب آ کر کہا مطلب یہ کہ اگر میں قبیلے کے سردار سے جا کر یہ کہہ دوں کہ تم اپنے جاسوس گوریلوں کو بھی نہیں پہچان سکتے تو وہ تمہاری اکل کے بارے میں کیا سوچے گا سرائے کا مالک اٹھ کر کھڑا ہو گیا کون ہو تم منگول گوریلا جسے قبیلے کے سردار نے تمہارے پاس اس لیے بھیجا ہے کہ ولیہ چہزادے کے قتل میں تمہارا ہاتھ بٹاؤں سرائے کا مالک خوش ہو کر بولا خدا کا شکر ہے کہ سردار کو کچھ تو میرا خیال آیا بھلا تم ہی بتاؤ میں یہ کام اکیلا کیسے کر سکتا تھا ناگ نے کہا بیچارہ ارزنگ اور کمالہ تو سخت ناکام ہو گئے چلو خیر کوئی بات نہیں ہم دونوں اس کام کو بڑی خوش اسلوپی سے انجام تک پہنچ جائیں گے سرائے کے مالک کو یقین ہو گیا تھا کہ ناگ اسی کا آدمی ہے اس نے امبر کے بارے میں ناگ سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ امبر بھی اس کا ساتھی منگول گوریلا ہے ناگ نے رات والے ساتھی کے بارے میں پوچھا تو سرائے کے مالک نے بتایا کہ وہ مو اندھیرے واپس چلا گیا تھا ناگ نے امبر کو بھی اسی جگہ بھلا لیا اور سرائے کے مالک سے اس کا تعرف کروایا امبر نے سرائے کے مالک سے کہا ولیہ چھہزادے کو ہلاک کرنے میں ہم دونوں سے جو مدد بھی ہو سکی ضرور کریں گے یہ ہماری سردار کا حکم ہے سرائے کے مالک نے کہا یہ بتائیں کہ شاہی محل کے بارے میں بھی آپ لوگ کچھ جانتے ہیں ناگ نے مسکرا کر کہا ہمارا سردار کوئی احمق آدمی نہیں ہے انہوں نے ہزاروں میں سے ہمیں چن کر تمہارے پاس کیوں بھیجا ہے صرف اس لیے کیا ہم شاہی محل میں ایک برس رہ چکے ہیں ارزنگ اور کمالا کو ہم نے ہی شاہی محل میں داخل کروایا تھا برا ہو اس شاہی حکیم کا جس نے سامپ کے زہر کا علاج کر دیا پرنہ شہزادے کی بچنے کی کوئی امید نہ تھی امبر نے کہا ارزنگ کو سامپ اور بانسی میں نے ہی لاکر دی تھی سرائے کا مالک خوش ہو کر بولا تب تو میرا کام آدھا رہ گیا مجھے تم لوگوں سے مل کر بڑی خوشی ہوئی ہے بلکہ میرا بوجھ آپ نے کم کر دیا ہے امبر بولا اصل میں سردار نے بھی یہی سوچ کر ہمیں تمہارے پاس بھیج جائے کہ تمہارا بوجھ ہلکا ہو جائے اور تمہارا ہاتھ بٹایا جائے سرائے کے مالک کو پوری طرح اعتبار آ گیا تھا کہ امبر اور ناغ بھی اسی قبیلے کے گوریلے جاسوس ہیں اس نے جلدی سے ان کے لیے کہوہ بنایا اور کہا اب سازش کس طرح سے شروع کی جائے امبر اور ناغ نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا وہ اس سوال کے لیے تیار نہیں تھے انہیں معلوم ہی نہیں تھا کہ آگے کیا کرنا ہے مگر امبر نے بڑی ہوشاری سے کام لیتے ہوئے کہا اس کے بارے میں کچھ سوچ کر کل فیصلہ کریں گے یہ کام جلدبازی کا نہیں ہے اس سلسلے میں بڑی اکلمندی اور تھنڈے دل سے کوئی فیصلہ کرنا ہے اور پھر ہر حالت میں اس پر عمل کرنا ہے سرائے کا مالک بولا یہ بالکل ٹھیک ہے آپ مجھ سے زیادہ تجربہ کار اور سیانے ہیں آپ جو فیصلہ کریں گے مجھے منظور ہوگا امبر اور ناغ یہی چاہتے تھے کہ بے وکوف شخص پر کابو پا کر اس سے اپنے مطلب کے مطابق کام لیں منصوبہ ان کا یہ تھا کہ اس شخص کو سرائے سے اٹھا کر واپس کیتھے لے جائے جائے اور وہاں جا کر شاہی دربار میں پھنسا کر لا کھڑا کر دیا جائے اس سے بہتر ترکیب اور کوئی نہیں ہو سکتی تھی وہ ہر قیمت پر اس ترکیب پر عمل کرنا چاہتے تھے اسے اندر لے آیا سرائے کے مالک نے اسے بتایا کہ ابھی ابھی ایک گوریلا اسے اطلاع دے گیا ہے کہ یہاں سے پندرہ میل کے فاصلے پر ٹیلے کے اوپر جو پرانی خان کا ہے وہاں کے پجاری سوانگ سے جلد ملا جائے اور ولی اہد کو ہلا کرنے کے سلسلے میں اگر اس کی ضرورت پڑے تو اسے بھی ساتھ لے لیا جائے کیونکہ ارزنگ بھی اسی جگہ موجود ہے ارزنگ کا نام سن کر امبر اور ناگ کا ماتھا ٹھنکا کیونکہ وہ مکار آدمی ان دونوں کی شکلوں سے واقف تھا ناگ نے ذرا سی گھبراہت ظاہر کی مگر امبر نے فوراں سنبھل کر کہا میں سمجھ گیا کون آیا ہوگا ٹھیک ہے ہم خان کا میں جل کر پجاری سوانگ اور ارزنگ سے ملاقات کریں گے اور ان سے بھی اس سلسلے میں پورا پورا مشورہ لیں گے سرائے کے مالک نے کہا تو پھر ہمیں کل ہی خان کا کی طرف کوچ کر جانا چاہیے کیونکہ گوریلے نے کہا ہے کہ سردار کا خاص حکم ہے کہ ایک پل بھی زائے نہ کیا جائے وقت بڑا قیمتی ہے ناگ بولا سردار کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہم کل صبح ہی یہاں سے نکل جلیں گے سرائے کے مالک نے کہا ٹھیک ہے میں صبح کے لیے کھوڑوں کا انتظام ابھی سے کیے دیتا ہوں تو پھر اب صبح ملاقات ہوگی خدا حافظ سرائے کا مالک خوشی خوشی اپنے کمرے میں اور امبر اور ناگ اپنے کمرے میں آگئے سرائے کا مالک اس لیے بڑا خوش تھا کہ اس کی مدد کے لیے دو اور جاسوس یعنی امبر اور ناگ آگئے ہیں اور پھر خانکہ میں مشورہ دینے کے لیے سوانگ اور ارزنگ بھی اس کی راہ دیکھ رہے ہیں امبر نے کمرے میں آتے ہی ناگ سے ہاتھ ملایا اور اس کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ اس نے بڑی ہوشیاری اور دانشمندی سے کام لے کر سارے معاملے کو سنبھال لیا ہے اب سوال ارزنگ کا ہے اس کمبکت نے ہم دونوں کو دیکھا ہوا ہے وہ تو ہمیں پہلی نظر میں ہی پہچان لے گا اور ہمارا راز فاش کر دے گا ناگ نے کہا اس کے بارے میں بھی سوچ لیں گے امبر بولا میرا تو خیال ہے کہ ارزنگ ایک جرائم پیشر ڈاکو اور قاتل ہے اس نے خدا جانے کس کس کو قتل کیا ہے اگر تم وقت پر شہزادی کی مدد نہ کر دے تو اس نے شہزادے کو بھی سامپ ٹسوا کر حلا کر دیا تھا ناگ بولا اس میں کسی کو بھی شک نہیں ہو سکتا کہ ارزنگ ایک قاتل ہے اس کے ہاتھ کئی بے گناہوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں امبر نے کہا تو پھر اس کا ایک ہی علاج ہے کہ اسے خانکہ میں جاتے ہی حلا کر دیا جائے نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری کیا خیال ہے تمہارا ناگ کہنے لگا میری رائے میں اس کے علاوہ اور کوئی چارہ بھی نہیں ہے صرف یہی ایک راستہ ہے جس پر چل کر ہم ارزنگ سے نجات حاصل کر سکتے ہیں ورنہ وہ تو ہم دونوں کے لئے مصیبت بن جائے گا اور ہمارے کیے کرائے پر پانی پھر جائے گا امبر نے کہا تو پھر میرے خیال میں یہاں سے ہم سرائے کے مالک کے ساتھ ہی کٹھے چلیں گے راستے میں جب پڑاؤ ہوگا تو تم کوئی بہانہ بنا کر پہلے آگے چلے جانا خان کا پہنچ کر ارزنگ کو تلاش کرنا وہ یقیناً تمہیں وہیں کہیں مل جائے گا بس وہ جہاں ملے وہیں اس کا کام تمام کر دینا پھر تم واپس آ کر ہمیں راہ میں مل جانا اس کے بعد ہمارا راستہ صاف ہوگا ناک کو یہ تجویز پسند نہیں رات کو وہ سو گئے صوبہ صوبہ سرائے کا مالک تیار ہو کر آ گیا سرائے کے باہر گھوڑے سفر کے لئے تیار کھڑے تھے تینوں گھوڑوں پر سوار ہوئے اور سرائے کے مالک نے خان کا کی طرف ان کی رہنمائی شروع کر دی ماریہ کھوئے میں بند پڑی تھی رات کے بعد دن نکلا تو اوپر گھاس کی چھت میں سے سورج کی ایک آدھ گیرن اندھے کوئے کے اندر آ گئی اندھیرے میں ذرا سا اجالا ہوا ماریہ کو سخت پیاس لگ رہی تھی وہ ایک دن اور ایک رات سے وہاں بند تھی ارزنگ اور سوانگ کا مقصد یہی تھا کہ ماریہ بھوک اور پیاس کی شدت سے اپنے آپ ہلاک ہو جائے ماریہ کا دل گھٹنے لگا بھوک تو اس سے برداشت ہو رہی تھی مگر پیاس کی شدت نے برا حال کر دیا تھا اس نے کوئے کی دیواروں کو ٹٹول ٹٹول کر دیکھنا شروع کر دیا کہیں کہیں پختہ انٹوں میں پودے اگے ہوئے تھے اس نے پودوں کو کھاڑ کر ان کی جڑوں کی رتوبت سے اپنے پیاس کو کسی حد تک بجھایا وہ سوچنے لگی کہ یا خدا اس قید کھانے سے کب رہائی ملے گی وہ خود تو کچھ بھی نہیں کر سکتی بس دعا کرنے لگی ادھر امبر اور ناغ سرائے کے مالک کو ساتھ لیے خانکہ کی طرف برابر بڑھے چلے آ رہے تھے تیشدہ چال کے مطابق دوپہر کو امبر نے راستے میں ایک جگہ پڑاؤ کر لیا سرائے کے مالک نے کہا خانکہ یہاں سے زیادہ دور نہیں ہے وہیں چل کر آرام کریں گے مگر امبر نے کہا میں تو تھک گیا ہوں میں کچھ دیر آرام کرنا چاہتا ہوں جیسے تمہاری مرضی بھائی چلو کچھ دیر آرام ہی کر لیتے ہیں تھوڑی دیر بعد ناغ اچانک چونکر بولا بھائی مجھے تو ایک کام یاد آ گیا میرا تم لوگوں سے پہلے خان کا پہنچنا بہت ضروری ہے اگر میں نے یہ کام نہ کیا تو سردار ناراض ہو جائے گا یہ اس کا حکم تھا کہ اس کام کو سب سے پہلے کروں سرائے کے مالک نے بوچھا بھائی وہ کون سا کام ہے کچھ ہمیں بھی بتاؤ ناغ نے کہا یہ رازداری کا کام ہے اس کے بارے میں سوائے سردار کے اور کوئی نہیں جانتا اور سردار کا حکم ہے کہ اسے کسی کو نہ بتایا جائے امبر کہنے لگا اچھا بھائی اگر سردار کا حکم ہے تو پھر ہم کون ہیں تمہیں روکنے والے تم بے شک پہلے جاؤ ہم خان کا میں تمہارے انتظار کریں گے سرائے کا مالک بولا بھائی جلدی سے واپس خان کا پہنچ جانا ارزنگ اور سوانگ بھی تمہاری راہ دیکھیں گے ایسا نہ ہو کہ تم دیر کر دو کیونکہ تمہارے بغیر ہم کوئی بھی مشورہ نہیں کر سکتے اور نہ ہی کسی نتیجے پر پہنچ سکتے ہیں ناغ نے ہاتھ ملا کر کہا بھائی تم ذرا سا بھی فکر نہ کرو میں بہت جلد خان کا میں تمہیں آن ملوں گا تم لوگوں کو زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑے گا اچھا خدا حافظ ناغ بڑی چالاکی سے تیشدہ چال کے مطابق وہاں سے نو دو گیارہ ہو گیا اب اس کی منزل وہ خان کا تھی جہاں ارزنگ رہ رہا تھا وہ سرپٹ گھوڑا دھڑائے چلے جا رہا تھا خان کا واقعی وہاں سے زیادہ دور نہیں تھی کچھ ہی دیر بعد ناغ کو دور ایک ٹیلہ دکھائی دیا جس کے اوپر خان کا کا گمبت چمک رہا تھا ناغ سمجھ گیا کہ یہی وہ خان کا ہے جہاں ارزنگ اور سوانگ پجاری رہتا ہے اس نے گھوڑے کی رفتار اور تیز کر دی ابھی شام کے سائے پھیلے ہی لگے تھے کہ ناغ خان کا کے دروازے پر پہنچ گیا وہ نہیں چاہتا تھا کہ ارزنگ اسے دیکھ کر چکنہ ہو جائے وہ خان کا کی پیچھلی طرف آ گیا یہاں اس نے چٹانوں کے درمیان ایک جگہ اپنا گھوڑا کھلا چھوڑ دیا خود خان کا کی اکبی دیوار کی پاس آ کر آگے چلنے لگا ایک اور دروازہ آ گیا ناغ دروازے کی ڈیوڑی میں داخل ہو گیا اچانک کسی نے پیچھے سے اسے زور سے آواز دی کون ہو تم ٹھہر جاؤ ورنہ تیر جلا دوں گا ناغ نے سوچا کہ کہیں یہ ارزنگ ہی نہ ہو اگر اس نے اسے دیکھ لیا تو اسی جگہ بھانڈا بھوٹ جائے گا چنانچہ وہ بجلی جیسی تیزی کے ساتھ دائیں جانب کو گھوم گیا اسے کچھ معلوم نہیں تھا کہ ادھر کیا ہے ادھر ایک کوٹھری کا دروازہ کھلا پڑا تھا ناغ تیزی سے کوٹھری کے اندر گھس گیا اور اس نے اندر جا کر دروازہ بند کر دیا دروازہ بند کرتے ہی پہرے دار نے باہر سے دروازے پر مکے برسانے شروع کر دیے دروازہ کھول کر باہر آ جاؤ نہیں تو تمہیں گرفتار کر لیا جائے گا اور ایسی سزا ملے گی کہ تمہاری نسلے بھی اسے نہ بھولا سکیں گی ناغ کو پہرے دار کی بک بک سے کوئی دلچسپی نہیں تھی وہ اس دوران میں جون بدل کر سامپن گیا تھا پہرے دار کے ساتھ دوسرے پجاری بھی آن ملے تھے انہوں نے دروازے کو توڑ دیا جب دروازہ توڑ کر اندر آئے تو حیران رہ گئے کیونکہ اندر کوئی بھی نہیں تھا وہ سب پہرے دار کی طرف دیکھ کر بولے معلوم ہوتا ہے تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے خبردار جو پھر کبھی اس طرح کشور مچایا پہرے دار نے کہا میں دیوتاؤں کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے ایک نوجوان کو کوٹھری میں گھستے اور اس کا دروازہ بند کرتے دیکھا ہے دوسرے پجاریوں نے کہا تو پھر وہ کہاں گم ہو گیا پہرے دار نے کہا یہ میں کیا جانوں شاید وہ یہی کہیں چھپا ہوا ہوگا پجاریوں نے بہت ڈھونڈا مگر بھلا ناغ ان کے ہاتھ کیسے آ سکتا تھا وہ تو سیاہ کالے سام کی شکل میں ایک مرتوان کے اندر چھپا ہوا تھا تھک ہار کر پجاری پہرے دار کو برا بھلا کہتے کوٹھری سے واپس چلے گئے کمرے میں ناغ اکیلہ رہ گیا اب اس کے سامنے پہلا کام یہ تھا کہ ساری خانکہ میں بڑی احتیاط کے ساتھ گھوم پھر کر یہ معلوم کرے کہ ارزنگ کس جگہ پر ہے پھر جب ارزنگ مل جائے تو اسے فوراں ڈسکر مار ڈالے ناغ نے باہر کی طرف رینگنا شروع کر دیا کوٹھری سے باہر شام کا اندھیرہ پھیل رہا تھا وہ دیوار کے ساتھ ساتھ رینگتا ہوا خانکہ کے بڑے کمرے یعنی عبادتگاہ کی طرف آ گیا عبادتگاہ میں لوگ پوجہ کر رہے تھے سامپ یہاں بھی بڑی احتیاط سے دیوار کے ساتھ ساتھ لگ کر چل رہا تھا ذرا خطرہ محسوس ہوتا تو فوراں ایک طرف کو دوبک جاتا خطرے کا احساس دور ہوتا تو پھر رینگنا شروع کر دیتا کبھی موقع ملتا تو سار اٹھا کر لوگوں کو بھی دیکھ لیتا کہ کہیں ارزنگ تو نہیں بیٹھا ارزنگ بڑی عبادتگاہ میں نہیں تھا سامپ وہاں سے باہر آ گیا اس نے گھوم پھر کر سارے کمرے دیکھ لئے اب صرف پجاریوں کی کوٹھریاں رہ گئی تھی اس نے کوٹھریاں کے بھی چکر لگانے شروع کر دیے اچانک اس نے دیکھا کہ ارزنگ ایک کوٹھری میں سے باہر نکل کر خانکہ کی ڈیوڑی کی طرف چل پڑا سامپ ہوشیار ہو گیا ارزنگ اس سے دور تھا پھر بھی وہ دیوار پر چڑھ کر تیزی سے خانکہ کے باہر آ گیا ارزنگ باہر کھڑے گھوڑے پر سوار ہوا اور جنگل کی طرف روانہ ہو گیا اب تو ناگ کے لیے یہی ایک راستہ رہ گیا تھا کہ وہ بھی گھوڑے پر سوار ہو کر پیچھا کرے وہ اسی وقت پھنکار مار کر انسان کے روپ میں آ گیا چٹانوں کے پیچھے سے اس نے اپنا گھوڑا پکڑا اور اس پر سوار ہو کر جدھر ارزنگ گیا تھا اسی طرف کو چل پڑا کچھ دور جا کر اس نے ارزنگ کو دیکھ لیا شام کے اندھیرے میں وہ جنگل میں جا رہا تھا ناگ نے بھی تاکوب جاری رکھا ارزنگ ایک جگہ پہنچ کر گھوڑے سے اتر پڑا ناگ بھی گھوڑے پر سے اتر آیا اس نے گھوڑے کو ایک درخت کے ساتھ باندھا اور چپکے سے ارزنگ کی طرف پڑنے لگا ارزنگ اصل میں اس جگہ آ گیا تھا جہاں کوئے کے اندر ماریہ کو زندہ دفن کیا گیا تھا کوئے میں ماریہ کا برا حال تھا پیاس کی شدت سے اس کی زبان پر کانٹے پڑ گئے تھے بھوک نے اسے نڈھال کر رکھا تھا وہ نیم بھی ہوشی کے عالم میں کوئے کے اندر سوکھی گھاس کے ڈھیر پر پڑی تھی ارزنگ یہ معلوم کرنے آیا تھا کہ اندر ماریہ مری ہے یا ابھی زندہ ہے وہ اسے دیکھ تو نہیں سکتا تھا لیکن اس نے سوچ رکھا تھا کہ وہ ماریہ کو آواز نہیں دے گا بلکہ پتھر اگڑ کر شولہ پیدا کرے گا اور اسے کوئے میں پھینک کر آگ لگا دے گا ناگ اسی وقت پھنکار مار کر سام کی جون میں آ گیا وہ ارزنگ کی اکب میں ایک درخت کی اوٹ میں آ کر بیٹھ گیا اور دیکھنے لگا کہ ارزنگ کیا کرتا ہے ارزنگ نے کوئے کے اوپر پڑی ہوئی چھت ایک طرف ہٹائی اور اندر جھانک کر دیکھنے لگا ناگ بڑا حیران ہوا کہ یہ اندر کیا جھانک رہا ہے اتنے میں ارزنگ نے ایک آواز دی اے گیبی چڑیل کیا تُو ابھی تک زندہ ہے ارزنگ نے یہ سوال بار بار دہر آیا کوئے میں سے کوئی آواز نہ آئی ارزنگ نے کہکہ لگا کر کہا یا بیچڑیل آخر تُو میرے کابو آ گئی تُو نے غائب رہ کر ہم لوگوں کو بے حد تنگ کیا تھا مگر اب تُو میرے انتقام سے بچنا سکے گی میں اس کوئے میں آگ لگا رہا ہوں اور تُو اس دوزک میں ہی جل کر راکھ ہو جائے گی ناگ کا ماتھا ٹھنکا کہ کوئے کے اندر کہیں ماریا نہ ہو کیونکہ نشانیاں ساری ماریا کی مل رہی تھی ہو سکتا ہے ارزنگ نے اپنے مکاری سے کام لے کر اسے کوئے میں گرا دیا ہو اور اب اسے جلا کر بھسم کرنے کی تیاریاں کر رہا ہو ناگ نے فیصلہ کر لیا کہ آگ لگانے سے پہلے پہلے ارزنگ کو ڈس دینا بہت ضروری ہے ارزنگ دو پتھروں کو رگڑ رگڑ کر آگ جلانے کی کوشش کر ہی رہا تھا کہ سامپ اس کے پیچھے آ گیا سامپ نے اپنا پھن پھیلا کر اور جھومتے دیکھ کر اس کی تو جان ہی نکل گئی اس کا سانس خوشک ہو گیا ارزنگ نے زمین پر سے درخت کی کٹی ہوئی شاک اٹھا کر سامپ کی گردن پر مارنے کی کوشش کی ہی تھی کہ سامپ نے لپک کر اس کی گردن پر ڈس دیا ارزنگ کے مو سے ایک چیخ نکل گئی اس کا ہاتھ درخت کی شاک پکڑے ہی رہ گیا اس کا جسم گرم ہو کر پھٹنے لگا خون اس کے ناک کان اور مو سے بہنا شروع ہو گیا اور وہ گر پڑا سامپ فوراں اپنے اصلی انسانی روپ میں آ گیا ارزنگ نے گھوڑ سے ناک کو دیکھا اور دیکھتے ہی پہچان گیا تم تم ہو ناک نے کہا ہاں میں ہوں ناک تمہارا دشمن تم جیسے ظالم قاتلوں کا دشمن بتاؤ اس کوئے میں کون ہے ارزنگ کے مو سے آخری الفاظ نکلے نہیں بتاؤں گا اور ارزنگ کی گردن ڈھلک گئی اور وہ مر گیا ناک نے اسے تو وہیں چھوڑا اور کوئے کے اندر مو کر کے آواز دی ماریا بہن میں ناک بول رہا ہوں اگر تم کوئے کے اندر ہو تو آواز دو میں نے ارزنگ کو ہلاک کر دیا ہے کوئے کے اندر سے ایک کمزور سی آواز آئی ناک بھائی ناک بھائی ناک تو بے چین ہو گیا کوئے کے اندر سچ مچ ماریا ہی تھی اور اگر وہ ذرا دیر کر دیتا تو ارزنگ آگ لگا کر اسے بھسم کر چکا تھا ناک نے کوئے میں مو ڈال کر دوبارہ کہا ماریا بہن خبراؤ نہیں میں ابھی تمہیں باہر نکال رہا ہوں ناک بھا کر اپنے گھوڑے کے پاس گیا ایک مضبوط رسہ ہمیشہ گھوڑے پر موجود رہتا تھا وہ رسہ لے کر کوئے کے پاس آ گیا ایک درخت کے ساتھ اس نے رسہ باندھا پانی کی چھاگل ساتھ لی اور رسہ کوئے کے اندر پھینک کر نیچے اتر گیا ماریا بہن تم کہاں ہو ماریا نے کمزور آواز میں کہا میں یہاں ہوں ناک بھائی ٹٹول ٹٹول کر ناک ماریا کے پاس پہنچ گیا اس نے چھاگل سے ماریا کو پانی پلایا پانی پی کر اسے کچھ ہوش آیا تو اس نے کہا ناک بھائی خدا کا شکر ہے کہ تم آ گئے اگر آج کی رات کوئی نہ آتا تو صبح تک میں مر گئی ہوتی ناک نے کہا میں ابھی تمہیں باہر نکال لے دیتا ہوں ماریا بہن ماریا نے کہا امبر بھائی کہاں ہے تم خاموشی سے آرام کرو وہ بھی یہی ہیں میں سب کچھ تمہیں بتا دوں گا ناک نے ماریا کو اچھی طرح رسے کے ساتھ بان دیا پھر پہلے خود اوپر آیا پھر بڑی مشکل سے رسے کو گھوڑے کے ساتھ بان کر اسے آگے چلایا گھوڑے کے زور لگانے سے رسہ ماریا کو لے کر کوئے سے باہر آ گیا ماریا نیم بے ہوش تھی ناک نے ماریا کو پانی پلایا اس کے موپر پانی کے چھینٹے مارے پھر کہیں جا کر اسے پوری طرح ہوش آیا ناک کو ماریا نے ساری کہانی سنائی کہ کس طرح ارزنگ اور پجاری سوانگ نے اسے دھوکہ دے کر جنگل میں اپنے پیچھے لگا لیا اور پھر بڑی مکاری سے اسے اندھے کوئے میں گرا دیا ناک نے کہا خدا کا شکر ہے کہ میں این وقت پر پہنچ گیا ورنہ ان لوگوں نے تمہیں مار ڈالنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی تھی ماریا نے امبر کے بارے میں پوچھا ناک نے بتایا امبر اور سرائے کا مالک پیچھے پیچھے آ رہی ہیں ہم نے ایک بڑی خطرناک چال چلی ہے میں نے اور امبر نے سرائے کے مالک پر یہ ظاہر کیا ہے کہ ہم بھی ان منگول ہیں اور ان کے ساتھی ہیں ہمیں بھی قبیلے کے سردار نے ولیہ چہزادے کے قتل میں ان کی مدد کے لیے بھیج جائے ماریا نے کہا مگر خان کا میں تو ارزنگ بھی موجود ہے وہ ابھی ابھی یہاں تھا وہ کہاں چلا گیا ناک نے ماریا کو ارزنگ کی لاش دکھا کر کہا یہ دیکھو اس کی لاش میں نے اسے ختم کر دیا ہے نہ رہے بانس نہ بجے بانسری سوانگ پوچھاری ہمیں نہیں جانتا وہ ہماری باتوں پر بھروسہ کرے گا جس طرح سرائے کے مالک نے کیا ہے بس اب ہم جس طرح سے چاہیں انہیں کام پر لگائیں گے اور شاہی محل لے جا کر گرفتار کروا دیں گے ماریا نے کہا یہ تم لوگوں نے بڑی اچھی چال سوچی ہے چلو اب خانکہ چلتے ہیں مجھے سخت بھوک لگی ہے ناک نے کہا اس وقت میرے پاس خوشک مچھلی موجود ہے تم تھوڑی سی وہ کھالو تاکہ تمہیں کچھ حوصلہ ہو ناک نے ماریا کو گھوڑے کے ساتھ لٹکے ہوئے جھولے میں سے خوشک بھونی ہوئی مچھلی کے کچھ ٹکڑے دیے اور پھر اسے ساتھ لے کر واپس خانکہ کی طرف چل پڑا اس دوران میں امبر اور سرائے کا مالک خانکہ پہنچ گئے تھے وہ ایک کمرے میں آرام کر رہے تھے بڑے پجاری سوانگ کو اطلاع کر دی گئی کہ سردار کی طرف سے بھیجے گے جاسوس اس سے ملنے آئے ہیں ناک بھی ماریا کو لے کر خانکہ پہنچ گیا اس نے ماریا کو اپنے پیچھے پیچھے آنے کو کہا اور خود اس کمرے میں آ گیا جہاں امبر اور سرائے کا مالک موجود تھا امبر نے ناک کو دیکھتے ہی کہا کیا کام کر لیا ناک بھائی اس کا اشارہ اس طرف تھا کہ کیا ناک نے ارزنگ کا کام تمام کر دیا ہے سرائے کا مالک اس اشارے کو نہ سمجھ سکا مگر ناک سمجھ گیا اس نے کہا ہاں امبر بھائی آپ کی دعا سے کام اچھی طرح ہو گیا ہے امبر بہت خوش ہوا کہ ارزنگ کا کانٹا راستے سے نکل گیا اب ناک کسی نہ کسی طرح سرائے کے مالک کی موجودگی ہی میں امبر کو بتانا چاہتا تھا کہ ماریا بھی مل گئی ہے اور اس کے ساتھ ہی ہے ماریا اندر کمرے میں آ کر ایک طرف کھڑی تھی اور اپنے بھائی امبر کو بڑے شوق سے دیکھ رہی تھی جس طرح کہ ایک مدت کی بچھڑ ہوئی بہن اپنے بھائی کو دیکھتی ہے اس کے آنکھوں میں خوشی کے آنسو چلک اٹھے اس سے رہا نہ گیا وہ چپکے سے آگے بڑھیں اور امبر کے کان کے قریب مول آ کر بولی تم پر سلامتی ہو میرے بھائی میں ماریا ہوں امبر کے کان میں ماریا کے آواز پڑی تو وہ بے حد خوش ہوا اس کا چہرہ خوشی سے لال ہو گیا وہ سرائے کے مالک کے سامنے تو ماریا سے بات نہیں کر سکتا تھا اس نے صرف اتنا کیا کہ ناک کی طرف مو کر کے بولا ناک بھائی تم سے دوبارہ مل کر بڑی خوشی ہوئی سرائے کے مالک نے حیرانی سے بوچھا مگر تم تو ابھی ابھی جدا ہوئے تھے تمہیں جدا ہوئے زیادہ دیر تو نہیں ہوئی پھر یہ خوشی کا اظہار کیسا تو ہمیں اتنی خوشی ہوتی ہے کہ ہم بیان نہیں کر سکتے سرائے کے مالک نے مسکرا کر کہا یہ تو بڑی اچھی بات ہے ناک بولا امبر بھائی مجھے خود تم سے مل کر بے حد مسررت حاصل ہوئی ہے اگر ہم اس کانکہ میں نہ آتی تو پھر خدا جانے کب ملاقات ہوتی سرائے کے مالک نے پریشانسہ ہو کر کہا بھائیو تمہاری باتیں میری سمجھ میں نہیں آ رہی آخر تم آپس میں ملنے پر اتنی خوشی کا اظہار کیوں کر رہے ہو جبکہ تم ابھی کچھ دیر پہلے ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ سفر کر رہے تھے امبر ہنستے ہوئے بولا بھائی تم ہماری آپس کی محبت کو نہیں سمجھ سکتے ان باتوں کو چھوڑو اور یہ بتاؤ کہ سوانگ پجاری کب آ رہا ہے سرائے کا مالک کہنے لگا میں نے آدمی تمہارے سامنے بھیجوا دیا ہے بس آنے ہی والا ہے امبر نے کہا بھائی میرا تو خیال ہے کہ تم خود جا کر اسے لیاؤ ہم نے بڑی ضروری باتیں کرنی ہے اور سردار نے کہا تھا کہ ہرگز ہرگز وقت ضائع نہ کیا جائے ناغ نے جان بوجھ کر امبر کی تائید کرتے ہوئے کہا میرا بھی یہی خیال ہے بھائی کہ تم خود جا کر سوانگ کو لیاؤ کیونکہ ہو سکتا ہے وہ دیر کر دے سرائے کے مالک کا اٹھنے کا کوئی رادہ نہ تھا مگر اسے مجبوراً اٹھنا ہی پڑا جب وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا تو بولا بھائیو اگر تم مجبور کرتے ہو تو میں خود جا کر پوجاری سوانگ کو ڈھونڈ کر لاتا ہوں یہ کہہ کر سرائے کا مالک کمرے سے باہر نکل گیا اس کے باہر جاتے ہی امبر نے ہاتھ ملا کر ماریہ کے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا پیاری بہن تمہاری تلاش میں ہم جانے کہاں کہاں مارے مارے پھیرے آخر ہم چین کے شاہی دربار میں آگئے یہاں بھی تمہاری تلاش جاری رکھی جہاں کہیں ہمیں تمہاری تلاش ملتی کہ لوگوں نے تمہیں دیکھا ہے یا محسوس کیا ہے تو ہم فوراں اس جگہ پہنچ جاتے خدا کا شکر ہے کہ اب تم ہمیں مل گئیں امبر نے ناک کی زبانی جب یہ سنا کہ ارزنگ نے ماریہ کو ایک اندے کوئے میں پھینک دیا تھا اور پوجاری سوانگ بھی اس سازش میں برابر کا شریک تھا تو اسے بے حد دکھ ہوا اس نے کہا میں بہت خوش ہوں ناک کہ تم نے ارزنگ کا کام تمام کر کے اسے اگلے پچھلے سارے بدلے لے لیے اب ہم اس پوجاری سوانگ کو بھی اپنی بہن ماریہ پر کیے گئے ظلم کا مزہ ضرور چکھائیں گے ناک نے کہا اگر تم اجازت دو بھائی تو میں ابھی پوجاری سوانگ کو بھی ڈس کر ارزنگ کے پاس جہنم میں پہنچائے دیتا ہوں امبر نے کہا نہیں بھائی ابھی اس کی ضرورت نہیں جب وقت آئے گا تو دیکھا جائے گا ابھی ان لوگوں کے ساتھ شامل ہو کر ہم نے ان سے بڑا کام لینا ہے ماریہ نے کہا مجھے خوشی ہوئی ہے کہ ناک بھائی نے معصوم ولیہ شہزادے کی جان این وقت پر بچا لی ورنہ کمالا اور ارزنگ نے تو ان پر سامپ چھوڑ دیا تھا ناک بولا چھوڑ کیا دیا تھا بلکہ سامپ نے تو اسے ڈس بھی لیا تھا وہ تو شہزادے کی خوش قسمتی تھی کہ ہمیں وقت پر اطلاع مل گئی نہیں تو شہزادے کی جان نہیں بچ سکتی تھی ابھی وہ باتیں ہی کر رہے تھے کہ دروازے کے باہر آدمیوں کے قدموں کی چاپ سنائی دی امبہ نے کہا وہ آ رہے ہیں ماریہ بہن اب تم ہمارے ساتھ ساتھ رہنا الگ ہو کر رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ماریہ نے کہا ارزنگ نے میرے بارے میں پجاری سوانگ کو بھی بتا دیا تھا کہ ایک گیبی چڑیل ان کے پیچھے لگی ہوئی ہے اس لئے پجاری سوانگ سے خبردار ہو کر رہنے کی ضرورت ہے ہاں تم اسے ہوشیہ رہنا اور دور دور رہنے کی کوشش کرنا کوٹھری کا دروازہ کھلا اور سرائے کا مالک پجاری سوانگ کو لے کر اندر داخل ہوا سرائے کے مالک نے آگے بڑھ کر پجاری سوانگ سے امبر اور ناک کا تعرف کروایا یہ امبر اور ناک ہیں سردار نے منگولیہ سے انہیں ہماری مدد کے لیے خاص طور پر بھیجا ہے میرا خیال ہے سوانگ تم کو ان سے مل کر ضرور خوشی ہوگی کیونکہ ان کے آنے سے ہمارا کام آسان ہو جائے گا اور بوجھ بھی ہلکہ ہو جائے گا مکار پجاری سوانگ نے بڑی تیز نظروں سے امبر اور ناک کو سر سے پاؤں تک دیکھا امبر اور ناک نے پجاری کی نگاہوں کی ایاری پھانپ لی مگر وہ بالکل نہ گھبرائے اس لئے کہ وہ اس سے پہلے کئی مکار لوگوں کو بھکتا چکے تھے پجاری نے امبر سے پوچھا کیا تم منگولیا کے رہنے والے ہو امبر جی ہاں میں وہی پیدا ہوا میرا تعلق شان قبیلہ سے ہے اتنا کچھ امبر نے پہلے ہی معلوم کر لیا تھا اور پھر اس میں ایک خاص قوت تھی کہ وہ ہر ملکی زبان سمجھ بھی لیتا تھا اور بول بھی سکتا تھا اس نے منگولی زبان میں پجاری سے باتیں شروع کر دی مگر پجاری کو یہ زبان بہت معمولی آتی تھی اس نے گھبرا کر کہا بس بس میں یہ زبان روانی سے نہیں بول سکتا بھائی اچھا یہ بتاؤ کہ سردار نے تمہیں اور کیا کیا ہدایت دی ہیں امبر بولا سردار نے ہمیں سب سے بڑی ہدایت یہی دی ہے کہ خانکہ میں جا کر تم سے اور ارزنگ سے ملاقات کی جائے ارزنگ کو واپس بھیجوا دیا جائے اور تم لوگ ولی احیشی ازادی کے قتل کرنے میں سوانگ کی مدد کرو سرائے کے مالک نے کہا اور میری بھی تو مدد کرو امبر بولا ہاں تمہاری بھی مدد کرنے کے لیے سردار نے کہا تھا پجاری سوانگ کہنے لگا لیکن میرے خیال میں تم اتنا بڑا کام نہ کر سکو گے اس لئے یہ کام میں اپنے ذمہ لیتا ہوں امبر اور ناغ میری مدد کریں گے تم اگر چاہو تو واپس اپنی سرائے میں جا سکتی ہو اصل میں سرائے کا مالک یہی جاتا تھا مگر اوپر سے اس نے کہا مگر میں بھی اس مہم میں شریک ہو کر اپنے ملک کی اپنے عوام اور قبیلے کی خدمت کرنا چاہتا ہوں پجاری سوانگ نے کہا وہ تم پھر کسی وقت کر لینا ابھی تم چاہو تو واپس جا سکتی ہو کیونکہ اتنے زیادہ آدمی اس کام پر نکلے تو پکڑے جانے کا ڈر ہے بس ہم تینوں ہی کافی ہیں سرائے کے مالک نے کہا تو پھر مجھے اجازت دو لیکن میں ذرا ارزنگ سے تو مل لوں بڑی دیر کے بعد اس سے ملاقات ہو رہی ہے کہاں ہے ارزنگ پجاری سوانگ کہنے لگا آؤ اس کے کمرے میں چلتے ہیں یہ ساتھ والے کمرے میں ہی رہتا ہے پجاری سوانگ امبر اور ناگ وغیرہ کو لے کر ارزنگ کی کوٹھی میں آ گئے ماریا دل ہی دل میں بڑی ہنس رہی تھی کہ ارزنگ کی لاشتو کوئیں کے پاس جنگل میں پڑی ہے ناگ بھی دل میں خوش ہو رہا تھا کمرے کو خالی دے کر پجاری سوانگ کچھ پریشان سا ہو کر بولا وہ کبھی اس وقت رات کو گھر سے باہر نہیں نکلا ناگ نے کہا ہو سکتا ہے خانکہ کے اندر عبادت کر رہا ہو نہیں وہاں سے میں آ رہا ہوں خانکہ میں وہ کہیں بھی نہیں ہے امبر نے کہا تو پھر کہاں جا سکتا ہے پجاری بولا میرا خیال ہے کہ وہ کہیں جنگل میں نہ چلا گیا ہو جنگل میں وہ کس لیے پجاری نے کہا بات دراصل یہ ہے کہ ارزنگ کے پیچھے ایک گیپ بھی چڑے لگ گئی تھی جو ہماری منگول قوم کی دشمن اور چین کے لوگوں کی دوست تھی اسے جادو کے زور سے غائب کر دیا گیا تھا وہ خود تو سب کو دیکھ لیتی تھی مگر خود کسی کو نظر نہیں آتی تھی ہم نے اسے مار ڈالنے کا ایک منصوبہ تیار کیا جنگل میں جا کر ایک اندے کوئے پر خاص کی چھت ڈالی اور بہانے سے اس غیبی چڑے لکا کر اس اندے کوئے میں پھینک آئے اب تک تو وہ غیبی چڑے لکا کے اندر دم توڑ چکی ہوگی ناگ نے کہا تو تمہارا خیال ہے کہ ارزنگ وہاں گیا ہوگا پجاری بولا ہو سکتا ہے تو پھر ہم وہاں چل کر دیکھ لیتے ہیں کہیں ارزنگ کسی مصیبت میں نہ پھنس گیا ہو پجاری سوانگ کا خیال ارزنگ کے پیچھے جنگل میں جانے کا نہ تھا مگر جب ناگ نے یہ بتایا کہ ہو سکتا ہے وہ کسی مصیبت میں پھنس گیا ہو تو اس نے کہا ہاں ہاں چلو جنگل میں اس اندے کوئے پر چلتے ہیں کہیں ارزنگ وہاں پر نہ گیا ہو وہ سارے کمرے سے باہر نکل گئے ماریا وہیں ٹھہری رہی وہ پجاری کی باتیں سن سن کر دل میں بہت ہنس رہی تھی کہ جس عورت کو اپنی طرف سے اندھے کوئے میں پھینک کر مار آئے ہیں وہ ان کے پاس بیٹھی ہوئی ہے ماریا نے وہیں باورچی کھانے میں جا کر تھوڑا بہت کھانا کھایا اور تخت پر لیٹ گئی سرائے کے مالک امبر اور ناگ کو لے کر مشال کی روشنی میں جنگل میں سے ہو کر اس مقام پر آ گیا جہاں اندھا کوئا تھا جس میں وہ ماریا کو پھینک گئی تھی سب سے پہلے جب پجاری نے یہ دیکھا کہ اندھے کوئے کے اوپر سے چھت غائب ہے تو وہ انگوشت بدندہ ہو کر رہ گیا ارے اس کوئے کے اوپر سے شاخوں کی چھت کس نے اتار دی ہم نے تو یہاں گھاس کی چھت ڈال رکھی تھی اس نے مشال کی روشنی میں جھک کر نیچے کوئے میں دیکھا روشنی میں سارا کونہ خالی دکھائی دیا پجاری بولا ہو سکتا ہے غیبی چڑیل نیچے مری پڑی ہو کیونکہ وہ کسی کو نظر نہیں آ سکتی مگر سوال یہ ہے کہ کونہ کے اوپر سے چھت کس نے اٹھا کر پرے پھینک تھی اور ارزنگ کہاں ہے ناگ کو معلوم تھا کہ اس کی لاش کہاں پڑی ہے اس نے جان بوجھ کر ایک طرف جا کر جھوٹ مٹ چونکر کہا یہ کس کی لاش ہے پجاری سونگ سرائے کا مالک اور امبر بھاگ کر ادھر گئے پجاری نے ارزنگ کی لاش فوراں پہچان لی ارے یہ تو ارزنگ کی لاش ہے اسے قتل کس نے کیا ناگ نے لاش پر جھک کر کہا ارزنگ کو قتل نہیں کیا گیا اسے کسی سامپ نے کٹا ہے دیکھو اس کا سارا جسم نیلہ پڑ گیا ہے یہ سامپ کی زہر کا اثر ہے پجاری کو ارزنگ کی موت کا بہت دکھ ہوا سرائے کا مالک بولا اس جنگل میں زہریلے سامپ بہت ہوتی ہیں بیچارہ گیبی چڑھل کو دیکھنے آیا ہوگا کہ سامپ نے ڈس لیا اب کیا ہو سکتا ہے ہمیں اس کی روح کی بکشش کے لیے دعا کرنی چاہیے امبر بولا ہم اس کی بکشش کے لیے دعا کرتے ہیں پجاری نے کہا آؤ اس کی لاش کو زمین کے اندر دفن کر دیں نہیں تو یہاں چیلیں اور کووے تو کیا سرک چونٹیاں ہی اس کے سارے جسم کو کھا کر حضم کر جائیں گی انہوں نے مل کر ایک گڑھا کھودا اور اس میں ارزنگ کی لاش کو دفن کر دیا ارزنگ کی لاش کو دفن کرنے کے بعد وہ واپس خانکہ میں آگئے امبر اور ناک کا خیال تھا کہ ماریا بھی گائے بھالت میں ان کے ساتھ ساتھ چل رہی ہوگی جب وہ کمرے میں داخل ہوئے تو پجاری نے دروازہ اندر سے بند کر لیا امبر اور سرائے کا مالک چار پائی پر بیٹھ گئے پجاری ایک بڑی سی کرسی پر بیٹھ گیا ناک کو بھی ماریا دکھائی نہیں دے رہی تھی وہ تخت پوش پر لیٹی لیٹی سو گئی تھی ناک نے تخت پوش خالی دیکھا تو اس پر بیٹھ گیا بیٹھتے ہی ہر بڑا کر اٹھ بیٹھا خدا کا شکر ہے کہ ماریا کے موں سے چیخ نہیں نکل گئی پھر بھی اس نے ایک آسی بھری جس کو پجاری نے سن لیا وہ ناک کے ہر بڑا کر اٹھنے سے بھی شک میں پڑ گیا جلدی سے بولا یہ ابھی ابھی کسی لڑکی نے آ بھری تھی ناک تم ہر بڑا کر تخت پوش سے کیوں اٹھے ہو کیا تم نے اپنے نیچے کسی انسان کو محسوس کیا تھا ماریا یہ سن کر جلدی سے اٹھ کر دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑی ہو گئی ناک نے کہا نہیں تو میں نے اپنے نیچے کسی انسان کو محسوس نہیں کیا مکار پجاری نے کہا تو پھر تم ایک دم ہر بڑا کر کیوں اٹھے ہو ناک نے اکلمندی سے کام لیتے ہوئے کہا مجھے تخت پوش پر کانٹا سا چوبا تھا پجاری سوانگ نے کہا مجھے شک ہے کہ وہ گیبی چڑیل کوئے میں سے نکل کر آزاد ہو گئی ہے ورنہ یہ کیسے ہوتا کہ کوئے کی چھت غائب ہوتی اور پھر میں نے کوئے پر رسے کا نشان بھی دیکھا تھا ناک نے کہا مگر وہ گیبی چڑیل کوئے سے باہر کیسے آ سکتی تھی امبر بولا ارزنگ اسے باہر نکال نہیں سکتا تھا سرائے کمالی کہنے لگا ہو سکتا ہے گیبی چڑیل جادو کے زور سے باہر آ گئی ہو سوانگ کہنے لگا جو کچھ بھی ہو ہمیں یہی سمجھنا چاہیے کہ گیبی چڑیل کوئے سے باہر آ چکی ہے اور ہمارا پیچھا کر رہی ہے ہمیں ہر ایک پل اسے خبردار رہنا ہوگا سرائے کا مالک ڈرتے ہوئے کہنے لگا کیا معلوم کہ وہ اس وقت بھی اس کمرے کے اندر موجود ہو امبر نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے نہیں بھائی تم گیبی چڑیل کو نہیں جانتے پجاری بولا میں اسے اچھی طرح جانتا ہوں میری اسے ٹکر ہوئی تھی وہ اگر کوئے سے باہر ہے تو پھر ہر جگہ پہنچ سکتی ہے ہمیں اس کمرے کی تلاشی لینی چاہیے امبر ناغ اور ماریہ گھبرا گئے کیونکہ ناغ نے اشاروں سے امبر کو بتا دیا تھا کہ ماریہ اس کمرے میں موجود ہے ماریہ دروازے کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی سرائے کے مالک اور پجاری نے اٹھ کر کمرے میں ماریہ کو تلاش کرنا شروع کر دیا وہ دونوں بازو کھول کر ادھر ادھر ہاتھ مار رہی تھی کہ اگر ماریہ وہاں ہوئی تو ضرور ہاتھ اسے ٹکرائیں گے امبر اور ناغ بھی ماریہ کی تلاش کر رہی تھی مگر انہوں نے ہاتھ پھیلا کر ماریہ کو اپنی حفاظت میں لے لیا تھا جدر جدر امبر اور ناغ بازو پھیلائے جاتے ماریہ ان کے پیچھے پیچھے جاتی آخر امبر نے کہا میرا خیال ہے گیبی چڑیل اس کمرے میں نہیں ہے ناغ بولا میرا بھی یہی خیال ہے سرائے کا مالک کہنے لگا اگر وہ ہوتی تو اب تک ضرور کسی نہ کسی سے ٹکرا جاتی وہ یہاں نہیں ہے وہ ضرور اندھے کوئے میں ہلاک ہو گئی ہے پجاری سر کو چھٹک کر بولا ہو سکتا ہے تم لوگ ٹھیک کہہ رہے ہو لیکن جانے کیوں میرا دل بار بار یہی کہہ رہا ہے کہ وہ یہاں موجود ہے اگر کمرے کے اندر نہیں ہے تو کمرے سے باہر کسی جگہ کھڑی ہمارا انتظار کر رہی ہے کہ ہم باہر نکلیں اور وہ ہمارا تاکب شروع کر دے اور موقع ملتے ہی ہم پر حملہ کر دے ماریہ کو پجاری پر سخت غصہ آیا کہ کمبخت کو کیسا شک پڑ گیا ہے ناغ اور امبر نے بھی سوچا کہ ایسا گدہ ہے کہ ایک بات کا پیچھا ہی نہیں چھوڑ رہا بہرحال انہیں اس بات کی خوشی ہو گئی تھی کہ ماریہ بچ گئی ہے اب پجاری نے کہا ہمیں اپنی خفیہ کاروائی شروع کر دینی چاہیے ضرور ضرور سرائے کے مالک نے کہا پجاری بولا سب سے پہلی بات تو یہ تیہ ہے کہ سرائے کے مالک کو صبح ہی واپس سرائے میں چلے جانا چاہیے تاکہ یہ وہاں جا کر اپنا کام کرتا رہے اور ہمارا بوجھ ہلکا ہو زیادہ آدمی اکثر مصیوت کا باعث بان جاتے ہیں کیوں امبر تمہارا کیا خیال ہے امبر نے کہا مناسب خیال ہے یہ واپس ہی چلا جائے تو اچھا ہے ہم اکیلے ولی حید کو ختم کر سکتی ہیں اور پھر ہمیں شاہی محل کے چپے چپے کا حال معلوم ہے سرائے کا مالک بڑا خوش ہوا کہ اس کی جان چھوٹی وہ خود اس خطرنا کام پر نہیں جانا چاہتا تھا جہاں اس کی جان کو قدم قدم پر خطرہ تھا اس نے کہا جیسے آپ کا حکم ہو میں ویسے ہی کروں گا میں صبح ہی واپس اپنی سرائے میں چلا جاؤں گا اور وہاں رہ کر کام کروں گا پجاری بولا ٹھیک ہے تم چلے جانا اب امبر تم یہ بتاؤ کہ شاہی محل کا حدود عربہ کیا ہے امبر نے کہا شہنشاہ چین کا شاہی محل بہت بڑا ہے وہ ایک بہت خوبصورت جھل کے کنارے آباد ہے پجاری نے کہا اس کو چھوڑو مجھے یہ بتاؤ کہ جس ولی اہج شہزادے کو ہم نے قتل کرنا ہے وہ کہاں پر ہوتا ہے امبر کہنے لگا ولی اہج شہزادہ پجاری نے پوچھا پھر اس کے بعد ہم ولی اہج شہزادے تک کس طرح پہنچیں گے اس کے لئے ہمیں محل کے سہن میں سے ہو کر پائن طرف ایک بارہ دری پر چڑنا ہوگا اس بارہ دری سے ایک راستہ نیچے محل کے ایک کمرے میں جاتا ہے راستے مگر پہرے داروں کو ہم قتل کرتے جائیں تو دو برامدوں اور ایک کمرے میں سے گزر کر ہم ملکہ چین کے سونے کے کمرے میں پہنچ جائیں گے ولی اہج شہزادہ بھی اسی خوابگاہ میں ہمیں ملے گا پہلے شہزادہ الگ ایک کمرے میں اپنی خادمہ کی نگرانی میں سوتا تھا لیکن جب سے شہزادے پر قاتلانہ حملہ کیا گیا ہے ملکہ اسے ہمیشہ اپنے ساتھ ہی سلاتی ہے پجاری بولا اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر ہمیں شہزادے کے ساتھ ساتھ ملکہ کو بھی حلق کرنا ہوگا کیونکہ ظاہر ہے جب ہم شہزادے کے گلے پر خنجر چلائیں گے تو وہ شور مچائے گا اور شور کی آواز سن کر اس کی ماں بھی اٹھ پڑے گی اور پھر ہماری گرفتاری یقینی ہو جائے گی امبر نے ناگ سے پوچھا پھر تم کیا مشورہ دیتے ہو ناگ ناگ نے کہا میرا تو خیال ہے کہ ہمیں بے ہوش کر دینے والی دوائی استعمال کرنی پڑے گی بے ہوش کر دینے سے ہم آسانی کے ساتھ ملکہ کی جان پر ہاتھ ڈالے بغیر ولیہت کو اٹھا کر لے جائیں گے یا اسے وہاں حلق کر دیں گے یہ خیال مجھے پسند آیا ہے بجاری سوانگ بیچ میں بول پڑا بے ہوش کر دینے والی دوائی میرے پاس موجود ہے ہم اس دوائی کی مدد سے ملکہ کنیزوں اور شہزادے کو بے ہوش کر دیں گے اور پھر اسے اٹھا کر لے جائیں گے راستے میں خطرہ محسوس ہوا تو اسے وہیں ختم کر دیں گے سرائی کا مالک بولا بہترین چال ہے یہ امبر نے کہا میرا خیال ہے ہمیں کل ہی یہ کام کر ڈالنا چاہیے ناک بولا ٹھیک ہے ہم صبح صبح دارو الحکومت قیتھی کی طرف روانہ ہو جاتی ہیں وہاں چل کر بھیس بدل کر گھوڑوں وغیرہ کی تجارت کریں گے اور کسی وقت رات کے اندھیرے میں شاہی محل پر حملہ کر دیں گے چلو ٹھیک ہے یہ بات تیہ ہو گئی اب میں چل کر کل کے سفر کے لیے بندوبست کرتا ہوں صبح تم سب لوگ تیار رہنا سرائی کا مالک اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گا اور ہم اپنی منزل کی طرف روانہ ہو جائیں گے اس کفیہ جلاس کے بعد سرائی کا مالک تو امبر اور ناغ کے ساتھ اسی کمرے میں رات وصل کرنے کے لیے رہ گیا اور پجاری سوانگ اگلی صبح کا وعدہ لے کر واپس اپنے کمرے میں چلا گیا امبر اور ناغ اکیلے نہیں تھے وہاپس میں کھل کر بات بھی نہیں کر سکتے تھے ماریا بھی اسی کمرے میں موجود تھی سرائی کے مالک کی وجہ سے وہ بھی کوئی بات نہیں کر سکتی تھی سرائی کا مالک سونے کا نام ہی نہیں لیتا تھا باتیں ہی کیے جا رہا تھا ایک بات ختم ہوتی تھی تو دوسری شروع کر دیتا تھا اصل میں وہ واپس اپنے گھر جانے پر بہت خوش تھا پھر اس نے گیبی چوڑیل کی باتیں شروع کر دیں اور ڈینگے ماننے لگا کہ میں تو بہت بہادر ہوں میں تو کبھی کسی سے نہیں ڈرتا اگر کوئی گیبی چوڑیل ہے تو بے شک میرے سامنے آئے ایک ایسا جھامپڑ ماروں گا کہ کلہ بازیاں کھاتی نظر آئے گی ماریا اس کی باتوں پر سخت پیچو تاب کھا رہی تھی مگر مجبور تھی سرائی کے مالک کو اس کی باتوں کا زندہ ثبوت نہیں دے سکتی تھی آخر ناغ نے کہا اگر یہاں گیبی چوڑیل آ گئی تو تم لنگوٹی تھام کر یہاں سے بھاگتے نظر آوگے ہوں گیبی چوڑیل میں اتنی جرت ہے کہ وہ میرے سامنے آئے ماریا غصہ کھا کر اور کڑوا گھونٹ پی کر رہ گئی اس نے سوچا وہ سرائی کے مالک کو راستے میں جا کر پکڑ لے گی اور اس کی توہین والی باتوں کا اسے ضرور جواب دے گی تھوڑی دیر بعد سرائی کا مالک سوک گیا اور زوردار خرارٹے لینے لگا ناغ نے ماریا کو آہستہ سے آواز دی ماریا کیا تم یہاں پر ہو ماریا نے سرگوشی میں کہا تیاریاں کرنے لگے امبر اور ناغ کو معلوم تھا کہ ماریا کس جگہ پر سو رہی ہے انہوں نے سوانگ اور سرائی کے مالک کو اس طرف جانے ہی نہ دیا ماریا ایک طرف سب سے الگ ہو کر کونے میں مٹکوں کے پیچھے کمبل اوڑے سو رہی تھی شور سن کر وہ بھی اٹھ پیٹھی ناغ کسی بہانے مٹکوں کے پاس آیا اور اس نے سرگوشی میں ماریا کے کان میں کہا تیاری پکڑ لو ماریا بہن ماریا اٹھ کر اسی جگہ چھپی بیٹھی رہی اور دروازہ کھلنے کا انتظار کرتی رہی پجاری سوانگ نے سفر کی تیاری کر رکھی تھی خانکہ کے باہر گھوڑے تیار تھے ایک فالتو گھوڑا بھی ساتھ تھا جس پر کھانے پینے کا سامان رکھا ہوا تھا اس نے سونے کے بہت سے سکھے بھی ساتھ رکھ لئے تھے تاکہ راستے میں کام آئیں سرائے کا مالک برا مو بنا کر بھڑ بھڑاتا ہوا اٹھا اسے نیند بڑی پیاری تھی مگر پجاری سوانگ نے اس کی پیٹ پر لات مار کر کہا اٹھتے ہو یا اٹھا کر باہر پھینک دوں اٹھتا ہوں بھائی سوانگ ناراض کیوں ہوتے ہو سرائے کا مالک بھی اٹھ کر تیار ہو گیا وہ واپس سرائے میں جانے کے لئے تیار ہوا تھا اور باقی لوگ چین کے شاہی محل کی طرف جانے کو تیار ہو رہے تھے ابھی صبح کا اجالہ پوری طرح سے نہیں پھیلا تھا کہ یہ کافلہ خان کا سے روانہ ہو گیا ایک منزل تیار کرنے کے بعد انہوں نے سرائے کے مالک کو دوسری طرف سڑک پر روانہ کر دیا یہ سڑک سرائے کے مالک کے گاؤں کی طرف جاتی تھی سوانگ نے اسے کہا تم اکیلے ڈر ہوگے تو نہیں سرائے کے مالک نے سینہ ٹھونکر کہا میں کوئی بچہ ہوں جو ڈروں گا پجاری نے اسے چھیرتے ہوئے کہا میاں گیبی چڑیل کوئے سے باہر نکل چکی ہے ہو سکتے ہیں وہ راستے میں تم پر حملہ کر دے سرائے کے مالک نے گردن اکڑا کر کہا آجی کئی دیکھی ہیں گیبی چڑیل نے باپ کی قسم اگر وہ مجھے راستے میں مل گئی تو ایک ہی مکہ مار کر اس کا کچومہ نکال دوں گا سب کہکہ لگا کر ہنس پڑے اور سرائے کا مالک اکیلہ ہی روانہ ہو گیا اس کا گاؤں خان کا سے دو پڑاؤ کے فاصلے پر تھا ٹھیک اسی وقت جب سرائے کا مالک الہدہ سڑک پر اکیلہ چلا ماریا نے ناگ کے کانوی کہا ناگ بھائی میں ذرا سرائے کے مالک کی خبر لے کر تم لوگوں کے ساتھ آ کر ابھی مل جاتی ہوں فکر نہ کرنا ناگ مسکرا دیا اور ماریا سرائے کے مالک کے پیچھے چل پڑی وہ گھوڑے کو سرپٹ دوڑائے چلا جا رہا تھا سڑک کچھی اور پتھریلی تھی اس پر گھوڑا خوب دوڑ رہا تھا ماریا نے بھی کچھ فاصلے پر اس کے پیچھے گھوڑا لگا رکھا تھا وہ جلد سے جلد سرائے کے مالک سے دو دو ہاتھ کرنا چاہتی تھی اس کے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ وہ اس کے پیچھے گھوڑا دوڑاتی چلی جاتی آخر اسے واپس بھی جانا تھا ماریا ایک تیلے کے اوپر سے ہو کر سرائے کے مالک کے آگے جا کر سڑک کنارے کھڑی ہو گئی اور اس کا انتظار کرنے لگی جب اس نے تور سے سرائے کے مالک کو گھوڑے پر آتے دیکھا تو وہ سڑک کے این درمیان میں آ کر کھڑی ہو گئی سرائے کے مالک کا گھوڑا قریب آیا تو ماریا نے اپنے گھوڑے کی باگے زور سے کھینچ کر اسے علف کر لیا اس کا گھوڑا زور سے ہنہن آیا سرائے کے مالک کا گھوڑا دوسرے گھوڑے کی ہنہنہت سن کر بھی دک گیا اور سرائے کے مالک کو نیچے گرا کر خود ایک درخت کے نیچے جا کر اکھ گیا سرائے کا مالک بھی پریشان ہو گیا کیونکہ ایک اور گھوڑے کی ہنہنہت اس نے بھی سنی تھی مگر گھوڑا نظر نہیں آ رہا تھا اسے اچانک گھوڑی چڑیل کا خیال آ گیا وہ ڈر کر اپنے گھوڑے کی طرف بھاگا مگر ماریا نے کمند ہاتھ میں لے کر زور سے اس پر پھینکی سرائے کا مالک اس کمند میں پھنس کر گر پڑا ماریا نے گرج کر کہا میں گھوڑی چڑیل ہوں اور تجھ سے بدلہ لینے آئی ہوں بول اب مجھ سے دو دو ہاتھ کرنے کی جرت کرے گا سرائے کے مالک کرنگ فک ہو گیا اس کی ٹانگیں کامپنے لگی اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا معاف کر دو اے گھوڑی چڑیل مجھ سے سخت گلتی ہو گئی معاف کر دو اب کبھی تمہارے خلاف ایک لفظ بھی زبان سے نہیں نکال لوں گا ماریا نے اور گرج کر غصے سے کہا نہیں ہرگز نہیں میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی تم نے سب کے سامنے میری بیزت ہی کی ہے میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی میں تمہارا ابھی سارا خون نکال کر پی جاؤں گی سرائے کا مالک سجدے میں گر پڑا دیوتاؤں کے لیے میری خطا بکش دو میں تمہارے پاؤں پڑتا ہوں اور سرائے کا مالک سجدے میں گر پڑا ماریا نے کہکہ لگا کر رسی کو زور سے کھینچ کر کہا میں تمہیں تمہاری بدزبانی کی سزا ضرور دوں گی چلو اس درخت کے پاس چلو سرائی کا مالک سہم کر درخت کے ساتھ لگ کر کھڑا ہو گیا ماریہ نے اس کے اردگرد رسال پیٹ کر اسے کس کر بان دیا اور کہا جب تک کوئی راہگیر آ کر تمہاری مدد نہیں کرتا تم اسی جگہ سڑتے رہو گے دیوتاؤں سے دعا کرو کہ کوئی مسافر جلدی ادھر سے گزرے کیونکہ وہی تمہیں اسے نجات دلائے گا میں جا رہی ہوں ماریہ نے ایک کہکہ لگایا اور گھوڑے پر سوار ہو کر واپس مڑ گئی اس عرصے میں پجاری سوانگ کے ساتھ ناغ اور امبر سفر کرتے ہوئے کافی دور نکل گئی تھی ماریہ نے بھی ان کے پیچھے گھوڑا ڈال دیا اور بڑی تیزی سے سفر تیہ کرنے لگی دھوپ خوب نکل آئی تھی موسم خوب گرم ہو گیا تھا دوپہر کے وقت مسافروں نے راستے میں ایک چشمے کے کنارے پڑاؤ ڈال دیا یہاں انہوں نے کھانا نکال کر کھایا کھانا کھا کر وہ چلنے کی تیاریاں کر رہے تھے کہ ماریہ بھی وہاں پہنچ گئی وہ جان بوجھ کر ان کے پیچھے پیچھے رہنا چاہتی تھی لیکن ذرا آگے آ کر اس نے امبر کے کان میں کہہ دیا کہ میں آگئی ہوں امبر نے چپکے سے ناک کو اطلاع کر دی کہ ماریہ واپس آگئی ہے یہ چھوٹا سا کافلہ پھر روانہ ہو گیا خانکہ سے چین کے دالو الحکومت کیتھے تک کا سفر بڑا لمبا تھا راستے میں انہوں نے کئی پہاڑ اور دریا اور جنگل عبور کرنے تھے پجاری سوانگ راستے کے چپے چپے سے واقف تھا اس کا اندازہ تھا کہ وہ ایک ہفتے کے بعد کیتھے میں پہنچ جائیں گے راستے میں پجاری سوانگ نے ایک مقام پر اپنے ایک گوریلا جاسو سے بھی ملاقات کرنی تھی جو ان کے لیے چین میں کام کر رہا تھا امبر اور ناک کو یہ ڈر تھا کہ کہیں وہ گوریلا انہیں پہچان نہ لے اور ان کا راز فاشنا ہو جائے انہیں اپنی زندگیوں کے بارے میں تو کوئی فکر نہیں تھا اندیشہ تو یہ تھا کہ پھر شہزادہ ولی عہد کی زندگی خطرے میں ہی رہے گی امبر نے باتوں ہی باتوں میں پجاری سوانگ سے پوچھا بھی کہ وہ گوریلا کون ہے اور اس کا نام کیا ہے پجاری نے کہا اس کا نام خاکان ہے اور وہ ایک عرصے سے ہماری لئے یہاں جاسوسی کر رہا ہے خاکان کا نام سن کر امبر کو کچھ تشویش ہوئی تھی کیونکہ اسی نام کے ایک گوریلا سے ان کا ہیروں کے چوری کے سلسٹے میں شاہی محل میں واسطہ پڑ چکا تھا اگر یہ وہی خاکان تھا تو اسے معلوم تھا کہ امبر اور ناک شہنشاہ چین اور ملکہ چین کے آدمی ہیں ان قوم کے گوریلا نہیں ہیں امبر نے ناک سے بھی راستے میں خاکان نام کے گوریلا کے بارے میں ذکر کیا اس نے بھی یہی کہا کہ وہ شخص ضرور انہیں جانتا ہوگا بہرحال اس کا فیصلہ سفر کے درمیان خاکان کے گاؤں جا کر ہی ہو سکتا تھا کہ وہ شخص کون ہے اور امبر اور ناک کو جانتا بھی ہے یا نہیں سفر جاری رہا منزلوں پر منزلیں گزرتی گئیں رات انہوں نے ایک جنگل میں بسر کی صبح کو پھر وہ سفر پر روانہ ہو گئے دوپہر کے انہوں نے ایک جگہ کھانا کھایا گھوڑوں کو دانہ دن کا کھلا کر پانی پھلایا خود بھی آرام کیا اور گھوڑوں کو بھی کھلا چھوڑ دیا شام کو پھر سفر پر روانہ ہو گئے اور آدھی رات تک سفر تیہ کرتے رہے آدھی رات گزر جانے پر وہ ایک جگہ میدان میں سو گئے امبر اس دوران میں چوری چوری ماریا کو کھانا دیتا رہا رات کو وہ سوتے رہے صبح پھر آگے روانہ ہو گئے اسی طرح سفر کرتے کرتے انہیں تین دن گزر گئے اب خاکان کا گاؤں قریب آ رہا تھا سوانگ میں ایک پہاڑ کی ڈھلان پر سے اترتے ہوئے امبر کو دور نیچے وادی میں ایک مکان دکھایا جس کی چھت پر گندم کے گٹھے پڑے سوک رہے تھے وہ دیکھو وہ مکان خاکان کا ہے جو ہمارا بہترین جاسوس ہے اور بڑی دیر سے ہمارے لئے یہاں کام کر رہا ہے سردار کو اس پر بڑا بھروسہ ہے کیا تم اسے نہیں جانتے اسے تو ہمارے قبیلے کے سبھی لوگ جانتے ہیں امبر نے جھوٹ موٹھی کہہ دیا ارے ہاں مکان دیکھ کر یاد آیا اس کا نام تو میں نے کئی بار سردار کی زبان سے زنے ہے وہ بھی کہا کرتا ہے کہ خاکان بروندہ کی وادی میں رہتا ہے اور بڑا وفادار جاسوس ہے پجاری سوانگ نے مسکرا کر کہا جب ہی میں بھی سوچ رہا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم اسے نہ جانتے ہو اس کے نام سے تو ہن قوم پرستوں کا بچہ بچہ واقف ہے کیوں ناغ تم بھی اسے جانتے ہو نا ناغ نے فورا جواب دیا بھائی سوانگ خاکان کو بھلا کون نہیں جانتا وہ تو ہمارا بڑا وفادار انسان ہے ہماری منگول قوم کو اس پر بڑا فخر ہے ہم تو اس کی وفاداری اور محبت کے ہمیشہ گنگ آتی ہیں یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ آپ کے ساتھ سفر کرتے ہوئے خاکان کی زیارت نصیب ہو رہی ہے امبر نے ناغ کی ہامیں ہامیں لاتے ہوئے کہا ناغ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم خاکان سے ملاقات کرنے والے ہیں ورنہ ایسے بہادر گریلوں کا دیدار کب کسی کو ملتا ہے پجاری سوانگ نے خوش ہو کر کہا مجھے بڑی خوشی ہے کہ تم بھی خاکان سے اتنا ہی پیار کرتے ہو جتنا کہ میں کرتا ہوں خاکان بے شک ہماری قوم کا قیمتی بیٹا ہے اس نے کئی بار اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر منگول قبیلے کے عوام کے لیے کام کیا ہے ناغ نے جھٹ کہا بھلا ایسے لائک بیٹے کو کونسی قوم بھلا سکتی ہے پجاری سوانگ نے کہا شاید تمہیں معلوم نہ ہو خاکان پہلا منگول گریلہ ہے جس نے اپنی قوم اور وطن کے لیے اپنے بچوں تک کو قربان کر دیا ہے ہم اس پر جس قدر بھی فخر کریں کم ہے امبر بڑا حیران ہوا کہ پجاری جس خاکان کی تعریف کر رہا ہے اگر یہ وہی خاکان نکلا جسے وہ جانتے ہیں اور جو ان کو جانتا ہے تو معاملہ بڑا گڑبر ہو جائے گا مگر اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا خاکان سے ملاقات ہو کر ہی رہنی تھی پجاری سوانگ خاکان کی تعریف میں زمین و آسمان ایک کر رہا تھا بس اب کچھ ہی دیر میں ہم خاکان کے مکان میں پہنچنے ہی والے ہیں وہ یہاں کیلہ رہتا ہے اس نے ایک کسان کا بھیس بنا رکھا ہے جس کی اپنی تھوڑی سی زمین ہے اور جو اپنی زمین کی آمدنی پر بڑی کنات سے گزارا کر رہا ہے لیکن یہ بات یہاں کسی کو بھی معلوم نہیں کہ وہ چینی قوم کا سب سے بڑا دشمن ہے پجاری سوانگ کہہ کہہ مار کر ہنس پڑا امبر اور ناگ کو بھی اس کا کہہ کہہ بہت برا لگا پجاری کہنے لگا دوپہر کا کھانا ہم کھاکان کے گھر پر ہی کھائیں گے ناگ نے کہا اسے ہماری اطلاع تو نہیں ہے سوانگ نے کہا اطلاع کیسے دیتے بھائی تمہیں تو معلوم ہی ہے کہ ہمیں جلدی میں کھانکا سے کوچھ کرنا پڑا ہے مگر کوئی بات نہیں ہم بغیر اطلاع دیے بھی کھاکان کے ہاں پہنچ سکتی ہیں اور جاسوس گوریلے تو اطلاع دیے بغیر ہی پہنچا کرتی ہیں امبر اور ناگ بڑے گھبرائی کہ اب کیا ہوگا اگر سچ مچ وہی کھاکان نکلا جو انہیں جانتا ہے تو پھر وہ کیا کریں گے ان کا راز تو فوراں فاش ہو جائے گا کھاکان انہیں دیکھتے ہی پوچاری سوانگ کو کہہ دے گا کہ یہ دشمن کے آدمی ہیں انہیں فوراں گرفتار کر لو معاملہ سارے کا سارا چوپٹ ہو جائے گا اس کے لئے ضروری تھا کہ کھاکان کے گھر میں پہنچنے سے پہلے پہلے وہ ماریا سے مشورہ کریں مشورے کے لئے ضروری تھا کہ وہ سفر کرتے کرتے رک جائے چنانچہ اس کا حل امبر نے ڈھونڈ نکالا اس نے اچانک ایک چیخ ماری اور گھوڑے پر سے نیچے گر پڑا پوچاری سوانگ نے ایک تام اپنا گھوڑا روک لیا اور امبر کو اٹھا کر اس کا سر سہلانے لگا خیریت تو ہے امبر کیا ہو گیا تھا بھائی امبر نے آنکھیں کھول کر کہا مجھے کوئی عورت نظر آئی ہے جس کے بڑے لمبے لمبے دانت ہیں اور آنکھیں سرخ انگاروں کی طرح چمک رہی ہیں میں ڈر گیا تھا پوچاری سوانگ نے کہا ضرور وہی گیبی چڑیل تمہیں نظر آئی ہے کمبخت ہمارا برابر پیچھا کر رہی ہے خیر کوئی بات نہیں تم آرام کرو میں سب کچھ دیکھ لوں گا امبر نے کہا میرا سر درد کے مارے پھٹا جا رہا ہے اس کا ایک ہی علاج ہے کہ کسی طرح جنگل میں سے جندن بوٹی تلاش کر کے لائی جائے اس بوٹی کو اگر میں پانی کے ساتھ کھالوں تو میں بالکل ٹھیک ہو جاؤں گا پوچاری سوانگ نے کہا وہ بوٹی کہاں ملے گی اس کی شکل و صورت کیسی ہے مجھے بتاؤ میں ابھی اسے جنگل سے توڑ کر لے آتا ہوں امبر نے یوں ہی جھوٹ موٹ اسے بوٹی کی شکل بتائی پوچاری سوانگ قریب کے جنگل میں بوٹی تلاش کرنے جلا گیا امبر اور ناغ نے ماریہ کو اپنے پاس بلالیا اور ساری بات کھول کر بیان کر دینے کے بعد اس سے مچفرہ طلب کیا ماریہ نے کہا ضرور یہ وہی خاکان ہے اور ہم وہاں جا کر ایک زبردست مصیبت میں پھنس سیں گے اگر ہم خاکان اور پوچاری کو حلاق بھی کر دیں تو ہمارا مقصد حل نہیں ہوگا اس ملک میں سینکڑوں منگول گوریلے کام کر رہی ہیں منگول سردار کسی دوسرے گوریلے کے سپور دیے کام کر دے گا کہ وہ ولی اہد کو قتل کرے اور ہمیں کبھی پتا نہ چل سکے گا کہ وہ گوریلا کون ہے ناک بولا پھر کیا کرنا چاہیے کہ سانپ بھی مر جائے اور لاتھی بھی نہ ٹوٹنے پائے ماریہ نے کہا یہی ہو سکتا ہے کہ میں پہلے جا کر پتا کر لیتی ہوں کہ یہ خاکان کون ہے مگر مصیبت یہ ہے کہ میں خاکان کی شکل سے ہی واقف نہیں اسے صرف تم دونوں ہی جانتے ہو اس طرح میرا وہاں جانا بے معنی ہے ابھی وہ باتیں ہی کر رہے تھے کہ دور انہیں پجاری سوانگ آتا دکھائے دیا امبر نے ماریہ سے کہا کہ اب جو ہوگا دیکھا جائے گا سوانگ آ رہا ہے تم پیچھے چلی جاؤ اب سوانگ ان کے پیچھے آ گیا اس نے بتایا کہ سارے جنگل میں چندن بوٹی کہیں بھی نہیں ہے امبر نے کہا کہ اس کا سردرد ٹھیک ہو گیا ہے اب چندن بوٹی کی ضرورت نہیں رہی وہ اٹھ کر گھوڑے پر سوار ہو گیا اور یہ کافلہ خاکان کے گھر کی طرف چلنے لگا خاکان کا گھر بلکل قریب آ گیا تھا تو پہر کے وقت یہ لوگ خاکان کے گھر پہنچ گئے سوانگ پجاری آ گیا گیا تھا امبر اور ناغ پیچھے پیچھے تھے ان کے پہلوں میں ماریہ چلی آ رہی تھی امبر اور ناغ پریشان تھے کہ اگر خاکان نے انہیں پہچان لیا تو سارا معاملہ چوپٹ ہو جائے گا خاکان کا مکان ایک معمولی دہاتی کسان کا مکان تھا کچھی دیواروں کے اوپر خاص کی چھت پڑی تھی باہر آنگن میں ایک بھینس بندھی چارہ کھا رہی تھی سوانگ نے دروازے پر دستک دی اندر سے ایک نوجوان دہاتی نے دروازہ کھولا آپ کو کسے ملنے ہے سوانگ نے کہا خاکان کہاں ہے ہم اسے ملنے آئے ہیں نوجوان بولا وہ ابھی ابھی ساتھ والے گاؤں میں سبزی ترکاری لینے گیا ہے آپ کو ضروری کام ہے تو انتظار کریں میں اسے جا کر بولا لاتا ہوں سوانگ نے بینج پر بیٹھتے ہوئے کہا ہمیں کچھ کھانے پینے کو دے کر تم خاکان کو جا کر ہماری خبر دے دو بلکہ اسے ساتھ لے کر آؤ کہنا خان کا کا بڑا پجاری اور اس کے دوست ملنے آئے ہیں نوجوان دہاتی نے کہا ابھی کھانا حاضر کرتا ہوں کوٹھری میں جا کر وہ ایک تشت میں روٹیاں ساگ چٹنی اور دودھ لے آیا یہ روکی سوکی حاضر ہے اسے تناول فرمائیں میں ابھی جا کر خاکان کو خبر کرتا ہوں بلکہ اسے ساتھی لے کر آتا ہوں نوجوان چلا گیا امبر ناغ اور پجاری سوانگ کھانا کھانے لگے امبر اور ناغ نے خدا کا شکر ادا کیا کہ خاکان گھر پر نہیں تھا ناغ نے ماریا کے لیے چوری چوری روٹی اور ساگ بچا کر الگ رکھ لیا کھانے سے فارغ ہو کر وہ چشمے پر پانی پینے اور موحد ہونے کے بہانے گیا ماریا قریب ہی بھوکی بیٹھی تھی ناغ نے آہستہ سے ماریا کو آواز دی ماریا نے کہا میں یہاں ہوں ناغ بھائی اس نیلے پتھر کے پاس میں تمہارے لیے روٹی لائیا ہوں ماریا بہن ماریا بولی ٹھیک ہے یہاں رکھ دو بھوک سے میرا دم نکلا جا رہا تھا کیا خاکان گھر پر نہیں ہے ناغ نے کہا نہیں مگر ایک نوجوان اسے ساتھ والے گاؤں سے بلانے کے لیے چلا گیا ہے سمجھ میں نہیں آتا کہ اب کیا کریں خاکان ہمیں آتے ہی پہچان لے گا اور ہم ایک نئی مصیبت میں گرفتار ہو جائیں گے سوانگ کے ساتھ ہماری لڑائی شروع ہو جائے گی اور ہمارا سارا منصوبہ خاک میں مل جائے گا ماریا نے کھانا کھاتے ہوئے کہا اگر تم کہو تو میں کھانا کھا کر اس دیہاتی نوجوان کے پیچھے جاتی ہوں اور راستے میں ہی خاکان کا کام تمام کر دیتی ہوں ناغ نے کہا اگر اسے مارے بغیر کام نکل سکے تو زیادہ بہتر ہے وہ کون سا طریقہ ہو سکتا ہے ناغ نے کہا یہی تو سوچنے کی بات ہے ماریا نے کہا جہاں تک مجھے یاد ہے خاکان جس گاؤں میں گیا ہے اس کے راستے میں ایک پہاڑی ندی پر رسے کا پول بنا ہوا ہے اگر کسی طرح سے میں جا کر وہ پول گرا دوں تو پھر خاکان اس طرف نہیں آسکے گا کیونکہ ندی کافی چوڑی ہے اور پانی کا بہاؤ بہت تیز ہے ناغ نے کہا یہ ترکیب تم نے بڑی اچھی بتائی ہے ماریا بس اسی پر عمل کرو خاکان سے بچنے کا یہی ایک طریقہ ہے ابھی تم جا کر تلوار سے رسی کا پول کاٹ ڈالو ماریا کھانا کھا کر اٹھی اور گھوڑے پر سوار ہو کر ندی کے پول کی طرف دوڑ پڑی اس کا اندازہ بلکل صحیح تھا دونوں گاؤں کے درمیان ایک تیز رفتار پہاڑی ندی تھی جس کے اوپر جال کی طرح چھوٹا سا رسیوں کا پول بنا ہوا تھا اس طرف سے پول کی رسیاں ایک درخت کے ساتھ بندی ہوئی تھی اس نے دیکھا کہ ایک دہاتی نوجوان اس پول کی طرف چلا جا رہا ہے یہ وہی نوجوان تھا جو خاکان کو بلانے کے لیے جا رہا تھا ماریا اس کے قریب سے نکل کر بہت آگے آ گئی وہ پول کے قریب پہنچ کر رک گئی گھوڑے سے اتر کر اس نے تلوار نکالی اور درخت کے ساتھ بندہ ہوا پول کا رسا کاٹھنے لگی رسا کافی مضبوط تھا لیکن اس کی تلوار بھی بہت تیز تھی اس نے جلدی جلدی رسا کاٹنا شروع کر دیا دوسری طرف دہاتی نوجوان بھی جلدی جلدی راستہ تیہ کرتا پول کی طرف بڑھ رہا تھا ماریا کو وہ نوجوان کچھ فاصلے پر اپنی طرف آتا صاف دکھائی دے رہا تھا ماریا نے تلوار کے پیدر پی دو تین ہاتھ رسے پر مارے اور رسا کٹ گیا رسے کے کٹتے ہی رسیوں کا پول ندی میں گر گیا ماریا گھوڑے پر سوار ہو کر پرے ہٹ کر کھڑی ہو گئی دہاتی نوجوان قریب آیا تو یہ دیکھ کر حیران ہے کیا کہ کسی نے پول کٹ کر گرا دیا ہے وہ تاجوب سے ادھر ادھر دیکھنے لگا کہ یہ کام کس نے کیا ہے اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کیونکہ ایسا کام اس علاقے میں کبھی نہ ہوا تھا لیکن اب وہ ندی کے دوسری طرف نہ جا سکتا تھا ندی ابور بھی نہیں کی جا سکتی تھی کیونکہ پانی اس قدر تیز تھا کہ اگر وہ اس میں اتر جاتا تو پانی کا ریلا اسے تنکے کی طرح اپنے ساتھ بہا لے جاتا وہ کچھ دیر وہاں کھڑا سوچتا رہا کہ کیا کیا جائے پھر وہ ناومید ہو کر مڑا اور گاؤں کی طرف چل پڑا وہاں مکان پر امبر ناغ اور سوانگ خاکان کا انتظار کر رہے تھے ناغ نے چپکے سے موقع پا کر امبر کو ماریا کی ساری سکیم سمجھا دی تھی دیہاتی نوجوان نے جب آ کر بتایا کہ کسی نے رسوں کا پل کار دیا ہے اور وہ خاکان کے پاس گاؤں میں نہیں جا سکا تو وہ حیران رہ گئے امبر نے پوچھا یہ پل کس نے کار دیا کیا پہلے بھی یہاں کبھی ایسا واقعہ ہوا ہے دیہاتی نوجوان نے کہا بلکل نہیں یہ ہماری زندگی میں پہلی بار ہوا ہے کہ پل توڑ دیا گیا ہے پل تو سالوں سے اسی طرح چلا رہا تھا سوانگ نے کہا یہ کام کس کا ہو سکتا ہے دیہاتی نوجوان نے کہا یہاں ہمارے ملک میں ہماری دشمن منگول قوم کے گوریلے آج کل بڑی سرگرمیاں دکھا رہی ہیں میرا تو خیال ہے کہ کام انہی دشمن کے گوریلوں کا ہے سوانگ نے سوچا کہ ہو سکتا ہے ان کے گوریلے ہی یہ کام کر گئے ہوں مگر جو کچھ بھی ہوا تھا اب وہ خاکان سے نہیں مل سکتے تھے دوسری طرف امبر اور ناغ اسے کہہ رہے تھے کہ ہمیں آگے چلنا چاہیے اور خاکان کو ملنے کا خیال دل سے نکال دینا چاہیے سوانگ نے کہا خاکان کا ملنا بہت ضروری تھا اسے شہزادی کی قتل کے بارے میں بہت کچھ مشورہ لینا تھا مگر اب کیا ہو سکتا ہے پھول ٹوٹ چکا ہے ظاہر ہے سوائے آگے چلنے کے ہم اور کیا کر سکتے ہیں مگر سوال یہ ہے کہ ہم اس ندی کو کیسے پار کریں گے ناغ نے کہا مگر ہم تو ابھی ندی کے ساتھ ساتھ سفر کریں گے ٹھیک ہے لیکن جہاں تک میرا خیال ہے ایک مقام پر ہمیں اس ندی کو عبور کرنا ہوگا دیہا تینوجوان نے کہا یہاں سے اگر آپ دو دن کی مسافت پر ندی کے ساتھ ساتھ چلتے جائیں تو ایک جگہ پر لکڑی کا پھول ملتا ہے سوانگ نے اندیشے کا اظہار کیا کیا معلوم گوریلوں نے اس پھول کو بھی تباہ کر دیا ہو امبر نے جھٹ کہا یہ تو ہمیں وہاں چل کر ہی معلوم ہو سکتا ہے اگر پھول توڑ بھی دیا گیا ہوگا تو ہم وہاں جا کر کچھ بندوبست کر لیں گے سوانگ کہنے لگا ٹھیک ہے پھر چلو یہاں سے آگے چلیں اب ہمیں ایک جگہ رکنا تو نہیں ہے ہم ایک اہم کام پر نکلے ہوئے ہیں سوانگ نے دیہاتی نوجوان سے کتاب کرتے ہوئے کہا دوست پھول تیار ہو جانے کے بعد خاکان یہاں آئے تو اسے کہنا کہ اس کے خانکہ کے دوست آئے تھی اور آگے چین کے دارالحکومت کی طرف گئے ہیں اسے کہنا کہ ہم واپسی پر اسے ضرور ملیں گے اور ایک خوشکبری بھی سنائیں گے دیہاتی نوجوان نے جھک کر کہا بہت اچھا جناب میں ان کے آتے ہی آپ کا پیغام پہنچا دوں گا امبر ناغ اور سوانگ اس گاؤں سے بھی نکل گئے ماریا ان کے پیچھے پیچھے آ رہی تھی امبر اور ناغ نے خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا کہ ماریا کی اکلمندی اور حمد سے ان پر مسیبت آتے آتے ٹل گئی اگر وہ یہ کام نہ کرتی اور رسوں کا پھول نہ کرتی تو ان کے لیے بڑی مشکل پیدا ہو گئی تھی ان کا سفر ایک بار پھر شروع ہو گیا شام تک یہ چھوٹا سا کافلہ سفر کرتا رہا رات کو انہوں نے ایک جگہ ٹیلے کے دامن میں اسی تیز رفتار ندی کے کنارے پڑاؤ ڈال دیا ندی میں پہاڑوں کا شفاف پانی شور مچاتا پتھروں سے ٹکراتا بڑی تیز رفتاری کے ساتھ بہتا چلا جا رہا تھا انہوں نے فاصلے فاصلے پر بستر لگا لیے یہاں موسم تھنڈا ہو گیا تھا آگ جلا کر انہوں نے کھانا پکایا کھانا کھا کر سوانگ امبر اور ناغ سے باتیں کرنے لگا ناغ نے یہاں بھی کھانا چھپا کر چپکے سے دور بیٹھی ہوئی ماریا کو دے دیا تھا سوانگ کہہ رہا تھا ابھی ساتھ روز کا سفر باقی ہے اگر ہم اسی رفتار سے چلتے رہے تو خیال ہے کہ سفر چھٹے روز ہی ختم ہو جائے گا اور ہم چین کے دار الحکومت کیتھے پہنچ جائیں گے امبر بولا مجھے یقین ہے کہ ہمارا سفر جلد ختم ہو جائے گا سوانگ نے پوچھا یہ ناغ ادھر بیٹھا کیا کر رہا ہے معلوم ہوتا ہے وہ کسی سے باتیں کر رہا ہے امبر نے جلدی سے کہا اس کی عادت ہے کہ وہ کھانا کھا کر کچھ دیر الگ جا کر بیٹھ جاتا ہے اور اپنے آپ سے باتیں کرتا رہتا ہے سوانگ نے کہا جب ہی میں بھی حیران تھا کہ یہ ہر دفعہ کھانے کے بعد الگ جا کر کیوں بیٹھ جاتا ہے اور کسی سے ہلکی ہلکی سرگوشیوں میں باتیں کرتا رہتا ہے امبر بولا میں خود اس کی سعادت سے کبھی تنگ آ جاتا ہوں مگر ہزار بار منع کرنے پر بھی اس کی عادت دور نہیں ہوتی اچھا میں اسے جا کر بھلا لاتا ہوں امبر اٹھ کر ناک کے پاس کیا اور بولا ناک بھائی اب ماریہ بہن سے باتیں کرنی بند کر دو سوانگ کو کہیں شک نہ ہو جائے ماریہ بہن تم بھی ابارام سے سو جاؤ صبح ناشتے کے وقت ملاقات ہوگی ماریہ نے کہا امبر بھائی میں نے غائب ہو کر آپ کو بھی مصیبت میں بھنسا دیا ہے میں خود بھی تنگ آ گئی ہوں مگر کیا کروں اب یہ بات میرے بس میں نہیں رہی خدا جانے جادوگر نے کونسا کالا علم پڑھ کر مجھ پر پھونکا ہے کہ سب کو دیکھتی ہوں لیکن مجھے کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا جس شیعہ کو ہاتھ میں لیتی ہوں غائب ہو جاتی ہے امبر نے کہا ایسا نہ کہو ماریہ بہن اس وقت تمہارا غائب ہونا ہمارے لئے بڑی رحمت کا باعث ہے اگر تُو غائب نہ ہوتی تو خاکان ہمیں پکڑ لیتا اور ہم ایک نئی مصیبت میں گرفتار ہو جاتے ابھی تو تم کچھ عرصہ غائب ہی روہو تو اچھا ہے چلو ناغ واپس سوانگ کے پاس چلتے ہیں میں نہیں چاہتا کہ اسے ہم پر ابھی سے کسی قسم کا شک پڑ جائے چلو بھائی اچھا ماریہ بہن اب تمہاراں کرو صبح ملاقات ہوگی شب با خیر امبر اور ناغ اٹھ کر سوانگ پجاری کے پاس آ گئے جو آگ کے پاس کھانا کھانے کے بعد لیٹا اونگنے لگا تھا امبر اور ناغ بھی اس کے قریب ہی کمبل اوڑ کر لیٹ گئے تھوڑی دیر بعد تینوں گہری نیند سو چکے تھے اُدھر ماریہ کو بھی نیند نے آ لیا تھا اور وہ بھی کمبل اوڑے سو رہی تھی امبر ناغ اور ماریہ واپس آئیں گے اس ناغل کی اگلی قسط توفانی دریا میں